بیس یعنی کیا کرنا ہے آپ سے تو اس نے یہ کہنا ہے پرپیر سوڈیم بیس ہے ہوتا ہے تو بچے عمومن جو ہے یہ ایم سی کیو حل نہیں کر پا بولو گیا یعنی اس ایسے میں سے سوڈیم میٹل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ سوڈیم میٹل کو رکھا جانا ہے آپ کو یاد ہوگا نارمل سالٹ جی تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سر پیارے بچوں ایک جو بڑی امپورنٹ بات میں آپ سے شیئر کروں گا اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی اگر نصف ایمان ہے تو ہمیں صفائی کا خاص کیا گیا جو ہمارا ٹاپک ہے that is basically salts تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک بات اور شیئر کروں گا اگر آپ کو اس شیپٹر کی یا اس بک کی تمام ویڈیوز چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک ایک موجود ہے پلی لسٹ ہے اس میں تمام ویڈیوز آپ کو سیکنس میں پڑی ہوئی ملیں گی اور آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں یا ابھی یہاں پر آپ کو ایک آئے بٹن نظر آئے گا اس کو فالو کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو ایک تھم لیل نظر آئے گا پلی ل بار پر ٹاپک کا نام لکھ کر سپیس جیس اکیڈمی لکھیں گے تو ہماری تمام ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو سرونٹ سالٹس ایک بہت زبردست ٹاپک ہے سالٹس جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ سالٹس کیا ہوتے ہیں سرونٹ سالٹس کو اگر میں ایک اور لفظ استعمال کروں تو اس کے لیے لفظ ہوگا مینرلز مینرلز کیا ہوتے ہیں سالٹس ہوتے ہیں سالٹس بیسیکلی کہہ لیں کہ جو آج تک آپ نمک گھر میں استعمال کرتے رہے اسی کو سالٹ کہتے ہوں گے آپ لیکن سرونٹس یاد رکھئے گا کہ مٹی ریت ایون یہ ساری زمین جو ہے مینرلز کی بنی ہوئی ہے جس طرح یہ پگلا ہوا نمک ہے یہ لاوہ سینٹر کا یرت کہہ لیں اور یہ ہمارے پاس سارا ارث کرسٹ ہوگا تو یہ نمک ہے ارث کرسٹ تو اب آپ کہہ لیں کہ جو ارث کرسٹ ہے یہ سب کس کا بنا ہوئے ہیں سالٹس کا بنا ہوئے ہیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ کس کا بنا ہوئے ہیں مینرلز کا بنا ہوئے ہیں تو سائنس دانمومن یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سالٹس کیا ہوتے ہیں سرونٹس سالٹس بیسیکلی یاد رکھئے گا ایک پوزیٹیو آئین اور ایک نیگٹیو آئین سے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو جیسے یہ ہمارے پاس اب ایک آئین ہے that is a پوزیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین تو عموماً اس کو آپ کہہ سکتے ہیں متیلک آئین کیونکہ سالٹس کا عموماً تمام بچوں کو جو ہے وہ پتا ہوتا ہے لہذا and this is known as non-metیلک آئین نیگٹیو آئین کو سٹوڈنٹس ہم کیا کہتے ہیں anion اور جو پوزیٹیو آئین ہوتا ہے اس کو عموماً ہم جو ہے وہ کیٹائین کہتے ہیں عموماً بچے کنفیوز کر دیتے ہیں ان دونوں کو اس کو کبھی کیٹائین کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کو درہا نوٹس رکھیں کیونکہ انوڈ کا تھوڈ سے یاد رکھا کریں انوڈ جو کہ پوزیٹیو لی چارج ہوتا ہے اور کیتھوڈ جو کہ نیگٹیو لی چارج ہوتا ہے تو انوڈ کی طرف آنے والا کیا ہوگا خود نیگٹیو آئین ہوگا نا so that is anion anion اور اس کی طرف آنے والا کیا ہوگا پوزیٹیو آئین ہوگا کیاٹ آئین اس طرح آپ یاد رکھ لو آپ کو یاد رہے گا تو سٹوڈنٹس اب یہ ہمارے پاس سمجھ میں آرہا ہے کہ لیٹس ٹاک باوت سامن ایدر سالس جیسے سوڈیوم سلفیٹ کہہ لیں آپ ٹھیک ہے تو اب یہ والا اس میں جو سالٹ اس میں پوزیٹیو ریٹیلز بھی ہے اور اس میں نیگٹیو ریٹیلز بھی موجود آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پوزیٹیو ریٹیلز بھی ہیں اور نیگٹیو ریٹیلز بھی ہیں تو پوزیٹیو ریٹیلز عموماً جو ہیں وہ سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ بیس کی طرف سے آتے ہیں ٹھیک ہے they come from base they come from base اور جبکہ جو نیگٹیو ریٹیلز ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں they come from yes they come from they come from acid they come from acid اور let's say that sulfur کا acid کونسا acid sulfuric acid تو sulfuric acid نے کیا دے دیا sulfate دے دیا اور let's say that sodium کی base that is called the sodium hydroxide students base کو alkali بھی کہتے ہیں تو پھر base نے کیا دے دیا sodium دے دیا acid نے sulfate دے دیا salt بن گیا that is sodium sulfate science دان definition میں یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ sulfate یہ جو salts ہوتے ہیں they are basically made up of some positive ions and negative ions یہ یاد رکھے گا students یہ ionic compounds ہوتے ہیں you know ions کے بنے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہوں گے ionic compounds ہوں گے اور definitely they are ionic compounds تو اب وہ سین یہ رہا ہے کہ اس میں موجود ہے positive radical اور negative radical تو positive radical کیا بولوں گا اس کو میں basic radical اور جو negative radical اس کو کونسا radical بولوں گا acidic radical تو بس اب یہ باتیں آپ نے اب یاد رہی آج ایک نئی بات سیکھ لی کہ salt میں basic radical اور acidic اب یہ کونسی base سے آئے sodium hydro oxide سے اور یہ کونسی acid سے آئے cloric acid اس کو آپ نے hydro cloric acid پڑھا ہے تو اس طرح سے کہہ لو acid کا حصہ اور base کا حصہ they come up together وہ آپس میں کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کیا بنا دیتے ہیں salts تو آپ کہہ لو کہ salts are any compounds they generally form by the neutralization reaction of an acid with a base یعنی کہ یہ salts کیسے بنتے ہیں salts are made by neutralization reaction neutralization reaction reaction salts are made by neutralization reaction with acid ھیک ہے neutralization with acid and بیس یعنی جو نیوٹلیزیشن رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے آف ایسیڈ ویڈا بیس ایسیڈ ویڈا ایسیڈ ویڈا بیس یعنی ایسیڈ کا بیس کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے so that is the definition یہاں اپنے definition نہیں بھول لی ہے ٹھیک ہے salts are made by the نیوٹلیزیشن رییکشن آف ایسیڈ ویڈا بیس تو یہاں اپنے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ salts جو ہیں وہ positive cations and negative anions کے ساتھ مل کر بنتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں ایسیڈک ریڈیکل ہوتا ہے بیسک ریڈیکل ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ نے یہ سب باتیں یاد رکھنا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ایک ٹیبل بنا دیتا ہوں اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ایسیڈز اور بیسیس ٹھیک ہے ان کے میں آپ کو ایسیڈز اور بیسیس بتا ہوں let me just take an example we have a metals میں metals لیتا ہوں sodium potassium right zinc calcium and silver zinc calcium and silver یہ میں نے کیا لے لیے یہ میں نے metals لے لیے right all these are metals ٹھیک ہے تو یہ metals ہو گئے right اب metals جو ہیں definitely یہ بیس بنائیں گے اور فالد بنائیں گے یہ پھارے metals کہاں سے آئے ہیں بیس سے آئے ہیں right so you can say that کہ اس کی بیس کیا ہو سکتی ہے sodium hydroxide اس کی بیس کیا ہو سکتی ہے potassium hydroxide اس کی بیس کیا ہو سکتی ہے zinc hydroxide اس کی بیس کیا ہو سکتی ہے calcium hydroxide اور اس کی بیس کیا ہو سکتی ہے silver hydroxide تو اب definitely next میں آپ کو کیا بتاؤں گا کہ یہ ایسیڈز کے ساتھ ری ایکٹ کریں گے یہ metals جو کہ بیس سے آئے ہیں یہ کسی ریکشن کریں گے acid سے let's say that کہ میں acid لیتا ہوں hcl hno3 h204 hcl hno3 h2SO4 ٹھیک ہے اور ایک acid میں اور لیتا ہوں that is phosphoric acid and phosphoric acid and acetic acid ٹھیک ہے جی یہ میں نے سب کیا لے لیے acid لے لیے اب کیا سین ہونے والے اس سوڈیم کس سے ملے گا chloride کلورائیڈ سے کیا بنے گا sodium kloride اب sodium kloride کیا ہے salt تو میں نے کیا سیکھا میں نے یہ سیکھا کہ اگر metal اور acid کو react کروا دیا جائے تو salt بن جاتے ہیں سو پٹاشیوم کا کیا بنے گا پٹاشیوم نائٹریڈ بن جائے گا اور zinc سے کیا بنے گا zinc sulfate بن جائے گا اور کیلشیوم سے کیا بنے گا کیلشیوم فوسفیڈ بن جائے گا 3 ادھر آ جائے گا اور bracket لگا کر 2 ادھر آ جائے گا اور silver کا کیا بنے گا silver acetate یہ ہمارے پاس radical ہوگا سو یہ نکلائے گا right silver کے ساتھ that is silver acetate silver acetate تو اس کو silver acetate کہیں گے یہ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا silver acetate تو بس آپ نے یہ نہیں بھولنا ہے right so جی بٹا so c double o h so silver acetate جو ہے ہمارے پاس h نہیں یہاں پر ہم ڈالیں گے کیونکہ definitely ہم نے radical لیا ہے نا یہاں پر h جو ہے وہ نکل جائے گا تو اس کا radical استعمال کریں گے نا silver کے ساتھ تو یہ acetate آئین ہے right اس کو کیا بول دوگے acetate iron acetate iron کیونکہ اگر یہاں h لگا دوگے تو پورا acid ہی بن گیا silver کیسے لگ گیا اس کے ساتھ سوچنے والی بات ہے نا تو یہ ہمارے پاس scenario create ہوگا table کا تو آپ نے یہ بس metals یاد رکھنے ہیں ان سے حاصل ہونے والے acids ہیں ان سے حاصل ہونے والے salts ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی raise کر لیتے ہیں اب میں آپ سے بڑی important بات کرنے والا ہوں and that is the characteristics of salts right of salts تو اب بات کرتے ہیں characteristics of salts اگر آپ students بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے میں کچھ hints لکھ لیتا ہوں ان پر detail پر discussion کر لوں جو تو students یہ میں نے کچھ characteristics آپ کے سامنے headings کا طور پر لکھ لیں ان کو detail میں discuss کرتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے بڑا character ہے salts کا کہ یہ crystal ہوتے ہیں crystal کیا ہوتے ہیں students دیکھیں جو salts ہوتے ہیں basically آپ کہہ لوگے they are very very arrange یہ جو ہیں بخوبی arrange ہوتے ہیں so آپ کو اب نظر آرہی ایک diagram جس میں let's say that کہ یہ side of a corner sodium atoms بنا لیتا ہوں let me say chlorine بنا لیتا ہوں اور sodium atoms کیا کرتا ہوں میں center میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے ہر line کا چیز کروں گا center that makes an idea of arrange system جسنا کہ آپ کو کرسٹل بننا ہوا نظر آگئے یہ اب میں نے آپ کو کیا شو کیا یہ میں نے شو کیا کہ جو سالٹ ہوتے ہیں ان کے جو ions ہوتے ہیں sodium ions اور chloride so as a whole compound sodium chloride آپ کو مل رہے بان بنا ہوا تو یہ arranged ہوتے ہیں کرسٹل کا لدھ جب بھی آج سمجھ لیں atoms are arranged atoms are arranged یا highly packed highly packed اب جب atoms جو ہے وہ arranged ہوں گے highly packed کبھی آپ دیکھیں جو آپ نمک کھاتے ہیں اس کا ذرہ اٹھا اٹھائیں گے آپ دیکھیں کہ چھوٹا سردانہ ہوگا یا پھر آپ نے دیکھا گا آپ کے کچن کی سلاب جو بنی ہوئی ہے کسی چٹان کی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے فرش ہوتی ہیں بجری دیکھ ہوگی آپ نے کتنی arrange اور آپ نے سارا نہیں اس کو مطلب پورے آرے کی طرح کھاٹنا اس کو بس ٹاپ سے اب ہٹ کریں اور وہ پورا لیدہ لیدہ ہو جائے گا یہ کیسے ہوا کیونکہ ایٹمز رہی تھے نا تو ان کو اوپن کرنا کیا ہو گیا آسان ہو گیا تو یہ ارینجڈ رہتے ہیں ابھی میں نے اتنے سالٹس آپ کو لکھوا ہے ابھی ٹیبل کے اندر جس میں آپ کو میرے مائنڈ کرا جاتا ہوں سوڈیم کلرائیٹ پٹاشیوم نائٹریٹ اور اس کے علاوہ سلور ایسٹیٹ یہ سب آپ کو سالٹس جو ہیں ارینجڈ ملیں گے یعنی کہ ان کی کوئی نہ کوئی خاص ایک ان کا سیکونس ہوگا ارینجمنٹس کا تو سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ جو سوڈیم کلرائیٹ بنتا ہے جب تو ایک سوڈیم کے سارے طرف مطلب لیٹس جس ٹیک اٹھا سوڈیم تو ایک کلورین دو کلورین تین کلورین چار کلورین پانچ کلورین چھے کلورین اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک سوڈیم کو کتنے کلورین نے گھیر لیا چھے اوکیوپائی کر لیا اس طرح ہی آپ کہہ لو کہ کلورین ہے تو اس کے گرد ایک سوڈیم دو سوڈیم تین چار پانچ چھے so that makes an idea کہ ایک سوڈیم کو چھے کلورین نے گھیر رہا ہے اور ایک کلورین کو چھے سوڈیم نے گھیر رہا ہے اور اس طرح سے مطلب ارینجمنٹس ہو جاتی ہیں it's not necessary کہ دوسرے سوڈیم اور فلفیٹ کا جب آپس میں کوئی تعلق بن رہا ہے تو وہاں پر بھی ایسا کوئی سین ہو رہا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے it depends کے ارینجمنٹس ہیں کس طرح کی ہیں every crystal have its own story ہر crystal کی جسے آپ کو ایک crystal بڑا واقعی فونگے اس کا نام ہے diamond اور دنیا کا مہنگا ترین crystal ہے right اس میں بھی کیا ہوتا ہے کاربنز اتنے زبردست طریقے سے range ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کٹ نہیں سکتے diamond you cannot cut diamond تو پھر وہ کہتے ہیں diamond cuts diamond یعنی diamond کو cut کرنے کے لیے diamond کا ہی پھر آرہ بنانا پڑتا ہے اور you know پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ diamond کو cut کر لیتے ہیں that makes an idea یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو thoughts ہوتے ہیں they always are present in the form of crystals ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم ایک اور point پر جو کہ دوسرا کریکٹر ہے صورت کا ان کے highly melting اوچھا کریکٹرز بہت سے ہیں آپ کی بک میں جو دیو ہیں میں نے تو وہی highlight کرنے ہیں تو کریکٹرز اور بھی بہت سے ہیں لیکن آپ یہ چار یاد کر لیجئے جو آپ کی بک میں دیوں تو میں نے پہلا آپ کو سمجھا دی ہے they are always present in the form of crystals ٹھیک ہے اور دوسرا کریکٹر کیا ہوگا کہ ان کا melting اور boiling point ہمیشہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا ان کا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھلی بھوننے والا جو ہوتا ہے وہ نمک رکھتا ہے تام بھی یہ کے اندر اور پھر اوپر چھلی بھون دیتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے مطلب نمک کیوں نہیں پگلا تو نمک اس لیے نہیں پگلا کیوں نہیں پگلا کہ اس کا melting اور boiling point کیا ہے high ہے زیادہ ہے اور اسی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی salts ہوں گے سب کا melting اور boiling point زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کریکٹر ہوتا ہے ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا جنہا موبتی ہوتی زرہ سی آگ لگا ہے تو پگلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کریکٹر salts کا نہیں ہے آپ اینٹ ہے نا اینٹ آپ نے دیکھا وہ بھٹے ہوتے ہیں تو اینٹ پہلے ریت کا وہ کوئی مٹی ملا کرنا ایک چھوٹا وہ بناتے ہیں بلوک بناتے ہیں اور پھر اس کو بھٹے میں ڈالتے ہیں جاتے ہیں اتنا گرم کرتے ہیں وہ پگلتے ہیں نہیں وہ سخت ہو کے ایک اینٹ بن جاتے ہیں وہ بھٹی میں دیکھا آپ نے کبھی اندر کتنا بڑا انہوں نے آگ لگائی ہوتی ہے اور بڑا دبردست ہیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مٹی کو گرم کر کے اینٹ بنا دیتے ہیں مطلب ہائے ملٹنگ بولنگ پائنٹس ہیں اس لیے تو وہ جو ڈالا تھا ایک مٹی کا جو گیلہ ڈالا تھا وہ پگلا ہی نہیں کیوں نہیں پگلا کیونکہ لو ملٹنگ بولنگ پائنٹس کا ملٹنگ بولنگ پائنٹ کیا تھا ہائے تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ایک اور بہت زبردست کریکٹر ہے سالٹس کا وارٹر آف کرسٹلائیریشن یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ میں آپ کو آج سنا دیتا ہوں دیکھیں فور ایکسامپل ہمارے پاس کچھ شالٹس ہوتے ہیں جیسے ابھی میں نے یہ کرسٹل بنایا let me just draw it again آپ کو میں سکھا دیتا ہوں ایسے بناتے ہیں آپ اس طرح کی بلوکس بنا دیں تو اور پھر اس طرح بنا دیں ٹھیک ہے so that makes an idea of block اب اس میں یہ فین ہوتا ہے کہ let's say that we have water molecules اور let's say that اس کرسٹل کے اندر water molecules آگے پھس جاتے ہیں یہ کرسٹل ہے یہ کیا ہے کرسٹل جیسے ہمارے پاس ایک رکشہ ہے اس رکشے میں سواریاں بیٹھتی ہیں let's say that وہ رکشہ جو ہے اس کی ارینجمنٹ سمجھ لیں آپ جیسے بھی وہ رکشے کے اندر وہ رکشہ ایک کرسٹل ہے سالٹ کا اس میں جو سواریاں بیٹھ رہی ہیں وہ water ہے تو ابھی ایک چیز کو سوچیں کہ کرسٹل کے اندر کتنے پانی پھن سک کے رہ سکتے ہیں یہ ہر کسی کرسٹل کی اپنی خاصیت ہوتی ہے تو کتنے پانی کے مولیکل کسی کرسٹل میں رہ سکتے ہیں یہ اس کی خاصیت ہے look at that جیسے for example میں آپ کے کرسٹل بتاتا ہوں copper sulfate کیا نام ہے اس کرسٹل کا copper sulfate اور میں اس کے ساتھ لگاؤں گا 5H2O اب آپ کو کہا سر یہ کیا مطلب آپ 5 کی بجائے 10 لگا لیتے 3 لگا لیتے 2 لگا 5 ہی کیوں لگا رہے ہو مطلب پانی تو کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کرسٹل کے اندر fix ہونا پانی کا یہ تیع ہوتا ہے ہر کرسٹل کی اپنی اپنی ایک water of crystallization ہے آپ سمجھے ہیں ہی آپ کو یعنی ہر کرسٹل کا اپنے اندر ایک water رکھنے کی ایک you know quality ہے so that makes an idea of copper sulfate pentahydrate اس کا کیا نام رکھیں گے copper copper sulfate pentahydrate اس طریقے سے جناب آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں and you can just really learn it by the name of water of crystallization right اس کے علاوہ میں ایک اور سالٹ آپ کو بتاہتا ہوں calcium sulfate diahydrate calcium sulfate diahydrate اچھا ابھی books تو آپ کے پاس ہی ہوں گی امید ہے تو ابھی آپ یہ نشان لگا لو یہ آپ کو پوڑ میں پکا mcq آنے والا ہے پتا کہ آپ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے copper sulfate میں کتنے پانی fix ہو سکتے ہیں یا calcium sulfate میں کتنے پانی کے molecule fix ہو سکتے ہیں that is calcium sulfate calcium sulfate diahydrate ھیک ہے hydrate کا مطلب پانی ہوتا ہے so یہ بورڈ کا mcq ہے جناب یہ بھی بورڈ کا mcq ہے بھی mcq لگا لیں سب بچے اور یہ بھی bmcq لگا لیں بڑا امپورٹنٹ ہے تو آئی ہوپ آپ دونوں جو ہے ان کو تیار کریں گے یاد رکھیں گے ابھی نشان بھی لگا لیں اپنی کتاب پہ میری طرف سے آپ کو ایک mcq gift کر دیا میں نے اس پیج سے اچھا اب یہ ہم نے کیا سیکھا کہ crystals ہوتے ہیں ان کے high melting boiling points ہوتے ہیں اور کیا بتایا آج کی کلاس میں کہ water of crystals رکھتے ہیں یعنی they have water of crystals most of the salts contain water of crystallization which is responsible for the shape of the crystals ٹھیک ہے اب پانی کیوں ہوتا ہے ان کے اندر specific number کیونکہ یہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ان کو shapes دینے میں help کرتا ہے ٹھیک ہے پانی کیا کرتا ہے help to give them shape help to give them shape ان کو help کر دیتا ہے تاکہ کیا کریں help ان کو ایک proper ان کی shape مل جائے number of molecules of water are specific یہ ہی بات کر رہا ہوں for each and they are written with a chemical formula for the salt اور یہ chemical formula for the salt کے ساتھ اس کو ہمیشہ لکھا جاتا ہے تو یہ آپ نے بات یاد رکھتا ہے ٹھیک ہے challenge جی اب ہم چلتے ہیں اگلے character کی طرف right یہ دھیان کریں درہا let's say that ابھی آپ نے ایک salt لکھا تھا میں وہی لکھ لیتا ہوں calcium phosphate اب اس میں کتنے آئینز ہیں کلشیم کے تین آئینز ہیں right so there are three ions so there are three ions of calcium اور phosphate کے کتنے آئینز ہیں دو okay that's very nice دو آئینز ہیں okay ایک اور salt لکھتا ہے that is something like okay ایک یہ ہم نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا اور اب ہم لکھتے ہیں ایک اور right so okay so let's talk about potassium nitrate right اس میں اب اس کی آئینزیشن کریں تو اس میں potassium کا ایک آئین ہے اور اس میں جو ہے ہمارے پاس nitrate کا بھی جو ہے وہ ایک آئین ہے right is it fine یہ سمجھ میں آرہا نا اب دیکھو اس میں number of ions are not equal ٹھیک ہے اس میں میں کیا لکھوں گا number of ions are not equal number of positive ions and number of negative ions are not equal لیکن میں یہاں پہ لکھوں گا number of positive ions and number of negative ions are are equal یہ ایکول ہیں اب یہ ایکول ہیں اور یہ ان ایکول ہیں یہ ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یہ شرط نہیں ہوتی کہ ions ایکول ہوں لیکن یہ شرط ہوتی چارجز ایکول ہوتے ہیں یا سے let's say 2 plus 2 plus 2 6 چارج ہوگے کتنے positive چارج ہوگے 6 اور negative 3 plus 3 کتنے negative چارج ہوگے negative 6 کٹ گیا نا آپ اس میں اور یہ فرمولہ بن گیا اب سمجھو میں ہی بات ہی ہے ہی بات ہی ہے ہی بات ہی ہے number of ions بھی equal ہیں اور number of charges بھی equal ہیں یہاں پر دونوں باتیں آپ لکھ سکتے ہو سو یہ ہمارے کریکٹرز تھے جو میں نے آپ کو سمجھایا یہاں انگریزی میں لکھا کہ salts are neutral compounds کہ جو salts ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں neutral compounds although they do not composed of equal number of positive and negative ions اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ positive and negative ions میں equal number کے ہوں but they have equal number of positive and negative charges لیکن ان میں positive and negative charges ہمیشہ equal رہتے ہیں سو یہ ہم نے سیکھ لیا چلو جی اب ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا preparation of salts تو ہم نیکس ٹاپک کریں گے preparation of salts چلتے ہیں میرے پچھو آج ہم جو ہے ٹاپک کریں گے that is preparation of salts یعنی کہ salts کو کیسے بنایا جاتا ہے دیکھو salts بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قدرت میں آپ کو جتنے بھی salts ہیں ان کے پہاڑ دیئے اتنا زیادہ پانی دیا سمندروں کی شکل میں اور اس میں سمندروں کے اندر جتنے بھی پودے رہتے ہیں جو بھی جسام ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لئے اور پانی کو بھی محفوظ رکھنے کے لئے کہ پانی گندلہ نہ جائے خراب نہ ہو جائے اور اس میں بہت زیادہ بیجا رویش سے کوئی جاندار پیدا نہ ہو اس کو کنٹرول کیا اس پانی کو اور اس میں بھی salts ڈال دیئے as a preservatives یعنی کہ salts آپ کو سمندر میں ملیں گے اتنا کھارا پانی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پی تک نہیں سکتے ہیں یعنی اتنے زیادہ salts کی concentration آپ کو سمندر کے پانی میں ملے گی آپ وہاں سے salts کو حاصل کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آئیں پاکستان میں پنٹ دادن خان کے پاس بہت بڑے پہاڑ ہیں کھیوڑا ماؤنٹینز کہتے ہیں اور وہ salt سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں پتہ لگا کوئی پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں تو پراپرلی ہم نے وہاں اور سب سے بڑھ کر سوڈیم کلورائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے اور آئرن کی بھی مقدار اس میں ملتی ہے جس ویسے ہمیں یہ ریڈ کلر کا نظر آتا ہے لیکن جو ریفائنریز ہوتی ہیں salts کی اس کو ریفائن وائٹ پاورڈر بنا کر آپ کو بھیجتے ہیں پیکٹس میں نیشنل والوں کا salt استعمال کرتے ہیں یا لہوری salt استعمال کرتے ہیں local company depend upon you salts کو تو پرپیر کرنے کا تو آپ اپنے کھانے کے روز مرہ کی زندگی میں اور ویسے بھی جو عام پانی آپ پیتے ہیں اس میں بہت سے منرلز ہوتے ہیں salts ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی کو پانی میں یہ salts required ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سالن میں salt ڈالتے ہیں وہ بہت سی ڈشز بناتے ہیں اس میں salts ڈالتے ہیں تو پیارے بچو یہ جو salts ہوتے ہیں ان کو لیب میں بھی تیار کر سکتے ہیں ہمارا آج کا topic یہ ہے تو لیب میں پھر کیسے تیار کر سکتے ہیں لیب میں ایسے تیار کر سکتے ہیں جو ان کے methods میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کچھ آپ نے لیب کے اندر already موجود re-agents ہوتے ہیں salts ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے اور اپنی پھر اپنی متفقہ طور پر آپ نے وہ salt تیار کر لینا جو آپ کو چاہیے تو پھر ہم آج کا topic کیا پڑھیں گے preparation of salts اور پھر اب اس طرف آئیں گے کہ آخر جنرل method عام سے جو جنرل کا مطلب ہوتا ہے عام طریقے کار یعنی کہ کوئی عام methods ہم اپنائیں گے ان عام methods کی مدد سے جو ہے ہم salts کو کیا کریں گے prepare کریں گے اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ top trick بتانے سے پہلے بتاؤں گا کہ ایک ہوتے ہیں soluble salts ٹھیک ہے اور ایک category ہوتی ہے insoluble salts جس طرح میں آپ کو بک والے ہی example دے دیتا ہوں تاکہ ہم relevant to this syllabus ہی اپنے mind کا ڈیٹا سیٹ کریں تو ایک جس طرح insoluble میں آپ یاد رکھئے گا silver chloride آپ کے syllabus میں دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دیا ہے انہوں نے copper carbonate یعنی کہ اگر آپ کے پاس بیکر ہے اور اس میں پانی موجود ہے تو اگر آپ یہ والا salt اس میں ڈالیں گے یا silver chloride اس میں ڈالیں گے تو یہ دونوں salts پانی میں حل نہیں ہوتے تو آپ ان کو بنا سکتے ہیں اب ان کو بنانا کیسے یہ میراج کا لیکچر رہے گا آپ کے ساتھ اور پھر soluble salts جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اب ایک اور بیکر ہے اور ایک اور بیکر میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ salts کو اس میں mix کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ اس لیبس سے ہی جو ہے related سارے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے مگنیشیم کلورائیڈ جو کہ پانی میں حل ہو جاتا ہے اس کو ہم بنانا سکھیں گے اس کے بعد ہم definitely سب سٹوڈن کا ڈزائر ہوگا کہ یہ salt وہ لیب میں جا کر بنائیں that is sodium کلورائیڈ اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں گے کپر سلفیڈ کی طرف that is نیلا تھوٹا اس کو آپ نیلا تھوٹا کہیں گے یہ مارکٹ میں بھی بیلیول ہوتا تھوٹا it is not کھوٹا it is تھوٹا right so don't mess up with کھوٹا and تھوٹا okay i'm really joking don't mind it so یہ ہمارے پاس کھا ہے کپر سلفیڈ ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ جس کھو نیلا تھوٹا کہتے کپر سلفیڈ یہ بھی solیبل رہتا ہے اور اس کے بعد ایک اور سالٹ ہم پرپیر کریں that is sodium nitrate اچھا ایک دفعہ میں کلاس لے رہا تھا تو بچے نے مجھ سے سوال کیا سر آپ سالٹ کے بارے میں کافی جانتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کثیر مقدار میں کون سالٹ پایا جاتا ہے تو that was a very valid question from the student تو i was bit confused میں کہ یہ تو مجھے پتا نہ چاہیے کہ بھئی سالٹ کا topic ہے تو دنیا میں ابنڈنٹ سالٹ کون سا موجود ہے جو اس وقت ہے تو پھر میں نے اس وقت تو مجھے نہیں پتا اس کو میں نے کہ i will let you know tomorrow تو پھر میں اس پہ سا research کیا اور مجھے پتا لگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا salt that is sodium nitrite تو آپ بھی تھوڑے سا حیران ہوں گے کہ sodium nitrite دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا salt ہے حالانکہ آپ بھری پڑی ہے you know i told you a lot of things in the beginning of this video میں شروع میں آپ کو بتایا کہ salts کیا ہوتے ہیں ان کو basic radical سے بنایا جاتا ہے ان کے proper characteristics ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں تو students ہم چلتے ہیں جنرل methods for the preparations کی طرف کہ آخر کون methods ہیں دیکھو پھر دو باتیں ہو گئی ایک تو ہو گیا کہ soluble salts جو ہیں وہ کیسے بنائے جا سکتے ہیں اور ایک method کیا ہو گیا کہ soluble salts جو ہیں وہ کیسے بنائے جا سکتے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں اس کو erase کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پہلے آپ کو headings place کر دیتا ہوں تا کہ ہم unique under کام کریں جی تو پہرے بچو یہ میں نے کچھ methodologies آپ کو بتائی ہیں کہ آپ نے salts بنانے کیسے ہیں تو یہ کچھ minutes کافی important ہوگی دھیان سے میری باتیں سننے ہیں آپ نے پرپریشن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے لیب میں جانا ہے اور تین تضابوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جس میں آپ نے HCL کا انتخاب کر لینا اور تضابوں کا بادشاہ سلف اور پھر ایک اور بڑا مشہور نائٹرک اس لیب میں ریک کے اندر پڑے ہوئے ہوتے تو آپ نے شکل میں لینا ہوتا ہے دیل کا مطلب ہوگا یہ آپ کو تضاب ملیں گے کس شکل میں ایک شکل میں امومن دیکھو گے چھوٹا سا کیمیکل فارمولے کے کورنر پر اے کیو یا ایس یا لکھا ہوتا ہے تو یہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کس شکل میں لینا ہے تو اپنے لے لینے ہیں مکسٹرز ہی لیں گے جان تک میرا خیال ہے تو اپنے مکسٹرز کا یہاں پر بندوبست کرنا ہے تو سٹوڈنٹس اب یہ ایس ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے کیا لینا ہے مگنیشم دھاج صالد فارم میں لے لینی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک تضاب کا بیکر لیا ٹھیک ہے کون سا تضاب ہے اس میں ایچ سیل اور اس میں کیا ڈال دیا آپ نے پیسہ ہوا مگنیشم ڈال دیا آپ نے پیسہ مگنیشم ڈال لیں گے تو پھر کیا سین ہونے والا ہے یعنی آپ نے پیسہ ہوا مگنیشم ڈال دیا آپ بسی مگنیشم کسے مل جائے گا کلورین کے ساتھ تو کیا بن جائے گا مگنیشم کلورائی اور ساتھ ایک گیس بنے گی جو کہ گیس باہر چلی جائے گی اس کو بیلنس کرنا ہے آپ نے دو کلورین لگا لیں دو ہائیڈروجن دو ہائیڈروجن بیلنس ہو گی تو پہلا میتھرڈ رہے گا اور آپ کو میں بتایا تھا کہ جو سالیبل سالٹ سن سب سے پہلا کس کو نومینیٹ کر دیا مگنیشم کلورائی کو یعنی اب آپ پہندے میں جو سالٹ بنتا ہو نظر آئے گا مگنیشم کلورائی جو آپ نے بنا لیا ٹھیک ہے یہ پہلا بکر لینا ہے اب کی بار اس بکر کے اندر جو ہے آپ نے ڈال لینا ہے بیس سوڈیم ہائیڈر اوکسائی یعنی ایسیڈ اور بیس کری ایسیڈ پانی میں بیس ڈالی ہو یہ مکچر ہے اور پھر آپ نے تیسرا بکر لینا ہے اور تیسری بکر میں دونوں کو کیا کہتے ہیں نیوٹرلائیزیشن رییکشن نیوٹرلائیزیشن رییکشن کہتے ہیں تو ایسیڈ کا کس کے ساتھ رییکشن ہو جائے گا بیس کے ساتھ اور بیس آپ کے پاس کاسٹک سوڈ ہے آپ کو یاد ہیں میں پچھلے لیکچرز میں بہت دار لفظ ہوں گا جو میں بھی جو نیوٹرلائیزیشن رییکشن ہوتا ہے اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ سالٹ آنڈ سالٹ آنڈ واتر ہوتی ہیں تو یہ آپ سب سلوٹس کو پتا آنا چاہیے اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے رییکشن کی طرف سالٹ چونکہ آپ بنا رہے تو آپ کو سوال کیا یہاں بنانے اب آپ کو پتا ہو نیچ ریسی پی کیا ہے کہ آپ نے تضاب پکڑ نیو سالٹ پکڑ دھات پکڑ لی دھات لی بیس لی اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور سالٹ لی 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 ایک سوڈیم کاربونیٹ آپ نے لی لی چار سالٹ لینے اور پھر اور یہ سوال آپ کو لانگ کوشن بھی آ سکتا ہے کہ پرپیر سولیبل سالٹ تو آپ کو اب اپنی بکس کے اوپر درش کر لو ہاو ویل یو پرپیر سولیبل سالٹ یہ چار ہیڈنگز سوال آئے گا اور اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پھر انسولیبل کی طرف چلیں اب ہم نے دو ریکشن آپ کو کروا دی اب میں بچوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی آنسر شیٹ پر لکھ رہے ہوتے ہو تو کون سے کلر سے لکھنی ہے تاکہ اوپر بلو مارکر دو ایکسپلینیشن لکھو پھر ایکویشن دو تو اس سے ہوتا ہے کہ تمہارے جو آپ کا رو بن جاتا ہے لکھ سو نائس آن دی پیپر تو اس سے ہوتا ہے آپ کے نمبر پورے آتے ہیں ٹھیک ہے چلو ایک اور دفاع لینا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ تیزاب چینج کر دی آپ نے رییکشن کرنا ہے کھوپر آکسائیڈ کے ساتھ تو یہ دونوں آپ نے مکس کر دی نی تو دی بی کر کیا ہوگا ری ایکشن ہوگا دیکھیں کھوپر آکسائیڈ کو جو ہے اگر آپ فور ایک کر لیتے ہیں سل فیوری کے ساتھ تو ایک میتھڈ آنا چاہیئے کھوپر چاہیئے میں اتنی ایکویزن پیچھ کروئی اگر آپ نے میرے ایکشن نہیں دیکھیں تو کائنڈ پچھلی ویڈیو دیکھئے گا جس میں نے آپ کو جنرل پروپرٹی کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو بنا کے دیئے وہ اچھی طرح سے ٹائم نکال کے دیکھئے گا انشاءاللہ وہ ٹاپک آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر وہاں پہ جو ہے میں بہت سی اینیزیشن کر کے سمجھ بچوں کو برل تو یہاں پر آپ اس کو بہنیز کر لینے تو ایج پلاس اور ایج پلاس ہوگا اور ساتھ کیا ہو جائے گا سلفیٹ نیگٹیو ہو جائے گا سلفیٹ جو ہے وہ کسی ریکشن کر جائے گا پوزیتیو آئین سے تو یہ کسی کرے گا کپر سے تو کیا بننے تیسرا بھی سولیبل سولٹ تیار کر لیا پہلا کون سا تیار کیا تھا مگنیشیم کلوریڈ دوسرا آپ نے سوڈیم کلوریڈ تیار کر لیا تیسرا آپ نے کپر سلفیٹ تیار کر لیا اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس ابھی یہ سوڈیم کاربونیڈ کا یعنی سوڈیم کاربونیڈ بھی لیب میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے سوڈیم کاربونیڈ جو ہے وہ جا کے لے لینے اور پھر اس کو مکس کر دینا کس کے اندر نائٹرک ایسیڈ چلو اس کو بھی ریکٹ کر کے دیکھ لیتے آخر ان دونوں کا ریکشن ہوگا تو نیچے کون سا سالٹ بیٹھے گا پی پی ٹھیک ہے اور ساتھ کیا ہوگا کون سی گیس نکلے گی عمومن آپ کو پتہ سوڈیم جہاں کاربونیڈ ریڈیکل جاتے ہیں وہاں کاربن ڈائوکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے چیک کرتے ہیں یہاں کیا ہونے والے نیگٹی ٹو اور یہاں سے ایسی کیا ہوگا ایچ پوزیٹی ہوگا یہ کون سا ریڈی کیا نائی ٹریٹ کون سا ریڈی کیا کیونکہ یہ پوزیٹی بان ہے تو یہ پوزیٹی بان ہے اور یہ سب دونوں ملا کے چارجز آر ایکوال آئین 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 سیم چارجز آئین 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 ملے کیونکہ چارجز سیم نہیں اس کو دو مل کر دیتے ہیں سب کیا سیم ہونے والا یہ دونوں یہ کسی مل جائیں گ دونوں کسی مل جائیں گے یہ ایک نائی ٹریٹ مل جائے گا اس کے ساتھ دوسرا پانی میں حل ہو جائیں والا نمک ہے تو ہمیں چوتھا سالڈ بھی مل گیا that is sodium nitrate اس کے بعد یہ بتا رہی ہیں کہ دونوں radicals ہیں اس سے مل جائیں گے اور سمجھ سمجھ میں آ کے ہو گا لیکن story never ends اب ہم آتے ہم پرپریشن of insoluble salts کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے ان solubles بنانے ہے سلور نائیٹ ریٹ کا اور یہاں پہ سلوشن کس نمک ک اب ان دونوں کو یہ دونوں سولی بل یہ دونوں اچھا ایک method یہ کہ ہم solution اور soluble salt سے کیا بنا لیں گے ان کو mix کر کے mix together and we will prepare prepare ppt's of insoluble salt اب آپ کہیں گے سر کیسے possible دیکھیں جب آپ سلور نائیٹ ریٹ کریں سوڈیم جائے کسے کر جائے گا تو سوڈیم نائیٹ ریٹ بنے گا ٹھیک اور ساتھ بنے گا سیلور کلورائیٹ اب میں تھوڑی جرے پہلے آپ کو یاد کر وائی تھا سیلور کلورائیٹ ٹھیک ہے اب یہ دونوں کا پانی مکس ہو گیا نا تو یہ اس کے اندر حل رہے گا لیکن ایک چھوٹے ضررات نیچے بیٹھیں گے کس کے بیٹھیں گے تو یہ کون سا سالٹ تیار کر لیا ان سولیبل سالٹ سلور کلورائیٹ اب آپ نے پھر مکس کریں گے کس کا لیا سوڈیم کاربونیٹ کا یہاں پیچھے بھی لیا تھا کس کے ساتھ ایچ ایچ ثریقے ساتھ کس کا کوپر سل فیٹ کا دونوں مکس کریں گے تو پانی میں حل رہتا لیکن نیچے پی پی ٹس کس کے بیٹھیں گے کپر کاربونیٹ پانی میں نہیں ہوتا لہذا کپر کاربونیٹ دوسرا سالٹ جو ہم نے پرپیئر کر لیا سوڈیم کاربونیٹ ملے گا جمع کپر کاربونیٹ بیلنس 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 اس طریقے سوڈ آپ بنا لیں گے انسولیوبل سالٹ ایسا مشکل نہیں تھا اس کو ایسا کیجئے دو دن لگا تھا اس ویڈیو کو دیکھ لی جی آج بھی دیکھ لی جی گا کل بھی پرس بھی آپ کا صرف ہونا ہے صرف میں نے اس کو 18 منٹ میں بنا دیا آپ کو 18 منٹ آپ کی صرف ہونے تو مطلب یہ کلپ جو میں بھی آپ کو بنا کے دیا یہ 18 منٹ میں بنا کے دیا 18 منٹ 18 18 18 18 تین دفعہ آپ کو بورڈ کا سوال تیار ہو جانا لاؤگ آسکتا آپ کو بورڈ میں آسکتا کیا لاؤگ آئے گا how will you prepare soluble salts اور اس کے لاؤگ آپ کو بورڈ میں mcq آسکتا identify insoluble salts ایک دو تین چار پانچ چھے salts ہیں ان میں سے دو insoluble ہیں اور یہ soluble میں نے سکھا تھا کہ میں لیکچرز کے دوران آپ mcq بھی بتاؤ گا اور shots بھی بتاؤ گا long بتاؤ گا long بتا دیا short آپ کو آسکتا ہے prepare insoluble short کے لئے کار لیں آپ سوال ٹھیک ہے یہ short کے لئے important رہے گا اور mcq اس میں سے آسکتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ method جیس تھیں آج کی میں سلیکچر میں کور کی اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف اور اگلہ ٹاپک جو جو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تو ٹاپ سالٹ کے پر بات کریں گے اور تیسٹ سیلف پر بات کریں گے سب بات کرتے ہیں ٹیسٹ سیلف ٹین پائنٹ فور جی تو ہے وہ اس میں میٹل بیسک ریڈیگل ہوتا ہے آپ کو میں بتایا تھا اور جو ایسٹ ہوتا ہے ایسٹ ریڈیگل آتا ہے اور آخر میں ہوتا ہے اس کا ایسٹ کے نام سے منصوب کیا جاتا یعنی سوڈیم کلرائیڈ ہے اور کلرائیڈ ایسٹ سے لیا گیا ہائیڈرو اکسائیڈ اور جو سلفیٹ آیا ہے وہ کان سے سلفیوری کے سی اور اس طرح سے آپ کہ لو کیلشیم فوسفیٹ اگر سالٹ ہے تو کیلشیم فوسفیٹ کہاں سے ہے کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ سے آیا فوسفوری کے ساتھ ریکشن کے بار فوسفیٹ فوسفوری کیسیڈ سے آگیا اور آجائے گا تو اس طرح سے جو ہے سیلور ہائیڈرو اکسائیڈ اور مل جائے ہیں اور آپ کو ملے گا ایک سالٹ سیلور ایسیٹ سیلور ایسیٹ اس کا نام ہوگا چلتے اگلی سوال کی اگلی سوال بچو کیا جا رہا ہے کہ نیم دا سالٹ ویچ آر فارم وین زنگ میٹل یعنی زنگ دھات اس کو ہم نے بہت سے اتضابوں کے ساتھ ریئٹ کروانے تو آپ اتضابوں کے نام ویسے ہی کیمیکل فارملے آنے چاہیے جن میں نائٹرک ایسیڈ ہے فوسفوری ایسیڈ ہے اگر آپ ان کے فارملے بھی تک نہیں آتے ہیں چپٹر کے اس اگر آپ آگئے ہیں تو صرف ایسیڈ میں ڈالیں گے تو آپ کو نظر آ رہے کہ جو ہم نے ایسیڈ میں ڈالا ہے تو ہمارے پاس دیفنیٹلی اگر میٹل کو ڈالے نا ہمیشہ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو گیس بنتی نظر آئے گی اور ساتھ جو ہے وہ سالٹ بنتا ہوا نظر آئے ہائیڈروجن گیس پروڈیو سوئی تھی تو اب جو ہے آپ زنگ کو کس میں ڈال رہے سلفیوری گیس ڈال رہے آپ تو نائٹری گیس ہم کہتے ہیں پی او ٹو اب تم لگے اگر سر فوسفین گیس بنے گی ہائیڈروجن گیس بنے گی تو بات کرنے ہی چاہیے تھی لیکن میں نے کہ آپ کو بتا سا کہ یہ سوچ سکتا ہے سر فوسفوری گیس بنگی فوسفوری گیس سر فوسفین گیس بان جائے تو اس کے بعد پھر زنگ کا ریکشن ہم سر سے کروا دیتے تو پھر ہمیں ملے گا زنگ ایسی ملے گا ساتھ ایک مرتبہ ہائیڈروجن گیس یعنی کہ جب آپ یہ عمل کریں گے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یہ جب آپ زنگ ڈالیں گے تو پھر یہ ببولنگ ہو باہر طرف جی تو پیارے بچو تیسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ سالس ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کہ سالس کو ہم کیا سمجھتے ہیں نیوٹرل کمپاؤنڈ تو پیارے بچو سالس ہمیشہ سے نیوٹرل کمپاؤنڈ رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں یہ تو اجلے وقت کی بات ہے جب سالس بنے ہوں لیکن سالس نیوٹرل کیسے ہوتے ہیں جیسے میں سمجھا دیتا ہوں جیسے کہ چارج کی طرف دیکھیں کہ سالس نیوٹرل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی چارج شو نہیں ہوتا اگر سوڈیم پوزیٹیو ون چارج ہے تو کلورین نیگٹیو ون ہے تو ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو سے کٹ گیا تو چارج شو نہیں ہوگا کیونکہ نیوٹرل ہوگیا نا وہ یہ آپ نیوٹرل رکھ رکھ نیوٹر جو کمپوز ایک نمبر کٹائن نیوٹرل رہے گا بیٹ ایک نمبر پوزیٹیو نیگٹیو چارج جس سالس نیوٹرل سوال میں وہ کریکٹر ہی پوچھ ہے کہ بھئی وہ کریکٹر اگر آپ کو یاد ہے تو وہ کریکٹر بتائیں کہ سالس ہمیشہ نیوٹرل ہوتے ہیں کہ ان کے چارج ہمیشہ ایک ہوتے ہیں اور آئینز ایک ہوتا بھی سوڈیم کلورین کے بھی میں آپ ایک جامپل دے رہا ہوں تو اس میں تین آئینز اور فوسفیٹ کے دو آئینز تو آئینز تو برابر نہیں ہے لیکن چارج برابر ہیں تو یہ بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سوال کیا جا رہا چوتھا کہ how many water of crystallization are present in the neel thota calcium copper sulfate and i don't calcium sulfate chemical formula which dihydrate is water of crystallization کی تعداد بتانی ہے تو یہ بڑا lollipop سا question ہے اس کا جواب تو اس question کے اندر موجود ہے کہ دیکھیں copper sulfate جو ہے آپ کو نظر آرہے ہیں اور جو calcium sulfate ہے اس کے اندر آپ کو دو water molecules نظر آرہ ہیں تو لہذا پانچ water molecules ہیں پانچ ہیں water crystallization کا number کیا 5 اور calcium sulfate کے اندر دو water molecules ہیں تو water crystallization number 2 چلیں اب ہم چلتے ہیں اگلی سوال کی طرف پیارے بچو آگے ہم چلتے ہیں پانچ سوال کی طرف سوال ہے last but not least name the type of reactions that takes place between an acid and metal اب سب سے پہلا question بھی یہ کیا تھا دوسرا question metal اور acid reactions کروائے تھے which gas would evolve in the reaction explain with example یہ کر دیں اس کا جواب یہ لگ دیں گے یہ صحیح رہے گا پیارے بچو اس کا جواب لکھا ہو ہے displacement reaction کرو لیتے ہیں zinc ہے ایس ایس displacement کیا ہون کلورین کو دسپلیس کرو یہاں سکو ہٹاؤ یہاں سکو ہٹا کدھر لگا دو zinc کے ساتھ zinc chloride بانجے گا displacement reaction between the metal and the acid hydrogen gas evolve ہوگی evolve کو بتایا تھا نکل باہر آنا جب آپ کسی دھاد کو تضا میں ڈالو گے موٹے دماغ دماغ جاتا تو zinc کو جو اگر آپ ڈالو گے acid میں تو کیا ہوگا bubbling باہر آئے گی that makes an idea of hydrogen gas so zinc has displaced hydrogen gas from acid right so یہاں اپنے یاد رکھنا ہے so students یہ تیس 10.4 i hope کہ سارے questions کے آنسر میں نے properly آپ کو دے دی ہیں بر چلتے ہیں ہم اپنے اگلے topic کی طرف تو اگلا topic types of salts ہے تو اس کو board پہ جا کے properly سمجھتے ہیں so let's move towards the board جی تو پہرے بچوں بات کرتے ہیں types of salts کی جو salts ہیں وہ بہت سی قسم کے ہوتے ہیں اور ہمیں فرس اف all ان کی جو قسم ہیں ان کے نام یاد کر لینے چاہیے تاکہ properly ہم ان کو سمجھ سکیں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا جو salts کی type ہیں ان میں سب سے پہلے normal salts ہوتے ہیں پھر جن کے اگلی type normal salts کے بعد کچھ acidic salts ہوتے ہیں جن میں hydrogen ions ہوتے ہیں اگر acidic salts ہوتے ہیں تو اگلی قسم بھی بنتی ہے کیونکہ salts ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں ہائیڈروکسی آئنز ہوں جیدے فور example normal salts میں بات کریں تو sodium chloride اور اس میں آپ example لے سکتے ہیں magnesium chloride اور اس کے علاوہ آپ example لے سکتے ہیں potassium chloride یا پھر کوئی بھی salts جو آپ کے دماغ میں آرہا sodium sulfate ٹھیک ہے یہ سب جو ہیں normal salts ہیں کیونکہ ان میں آپ کو ایک basic radical نظر آئے گا اور ایک آپ کو اس میں acidic radical نظر آئے گا اور آپ کو بتا ہے کہ by definition بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ acidic radical اور basic radical کا مجموعہ ہوتے ہیں آپ اس acidic radical اور basic radical مل جاتے ہیں اور پھر salts بنا دیتے ہیں تو اگر آپ اسے بات کریں کہ acidic salts کے بارے میں بتائیں ان کی examples ایسے salts ہوں جن میں hydrogen ion موجود ہو گا جیسے potassium hydrogen sulfate تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارے پاس salt ہے is ionizable hydrogen موجود ہے اگر اس کے علاوہ آپ اس سے بات کریں گے تو بک سلیبس میں فوسفیٹ یا پھر آپ ایک sodium لگا لیں تو دو hydrogen لگا لیں look at that so this is the formula sodium hydrogen phosphate یہ بھی ایک acidic salt رہے گا یہ dia basic salt رہے گا کیونکہ یہ 2 hydrogen ions produce کر سکے گا اور یہ monobasic رہے گا کیونکہ یہ ایک hydrogen ionizable hydrogen ion produce کر سکے گا اس کے لوگ آپ مجھے بات کریں سر basic salts بھی بتا دیں example کے طور پہ تو basic salts میں میں آپ کو aluminium hydro oxide chloride teem negative کے ساتھ مل گیا ہو ہے so that is the formula of lead hydroxy acetate اور یہ ionizable 2 hydroxy ion تو یہ dia acidic کہ لیں کہ you know hydroxy دے گا dia acidic base ہے dia acidic اس لئے کیونکہ 2 hydroxy دے سکتی ہے اور یہ dia acidic رہے گی کیونکہ 2 hydroxy دے سکتی ہے اس کے hydroxy night rate تو zinc hydroxy night rate کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو salt ہے یہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ کو صرف ایک hydroxy دے سکتا ہے تو آپ نے بس یہ memorize رکھنی ہے بعد ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں 3 types of salts تو اب ہم چلتے تو جو double salts ہوتے ہیں وہ اب آپ کو نام سے جائر ہو رہا ہو گا سب سے پہلے پہلے میں پھٹکڑی کی یہاں پہ example لوں گا پھٹکڑی پھٹکڑی کیا رہے گی پھٹکڑی سے مراد ہے پٹائش alum ٹھیک ہے تو اس میں آپ لے سکتے ہیں دو salts اکٹھے رہے ہیں water of crystal سے بھی رکھتے ہیں that is potassium sulfate aluminum sulfate that is potassium sulfate ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کہوں گا aluminum sulfate so al2 f3 so that is the dot لگانا ہے اپنے بھیج میں پٹاشیوم sulfate لکھ دینا اور یہاں پہ aluminum sulfate لکھ دینا پھر dot لگانا اور 24 water مولیکیولز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ crystal کی shape بنانے میں help کرتے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا میں نے water of crystallization تھوڑی دیر پہلے آپ کو پڑھایا تو یہ 24 water molecules آپ نے بھول لیں نہیں ہے so that makes the idea of a kind of a salt which is known as double salt کیونکہ اس sulfate بھی aluminium sulfate بھی ہے اور ساتھ اس کے crystal میں آپ کو پانی بھی adjust ہوتا ہو نظر آرہ اور یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پانی آپ کو میں show کر رہا ہوں یہ ایک fix value ہوتی ہے ہر کسی salt کے لیے آپ کو اگر میں پری بھی س دوں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے copper sulfate لیا تھا اور اس کے ساتھ کتنے water molecule fix کیے تھے 5 water molecule fix کیے تھے اس کے رہے گا مطلب اس double salt کا water crystallization 24 رہے گا اب students دیکھو صرف یہ example نہیں ہے اس کے لابہ ایک اور example یاد رکھنا that is مہر salt اس میں iron sulfate اور ammonium sulfate رہیں گے so iron sulfate اور ammonium آپ کو پتا ہے کہ ایک radical ہے اور sulfate اور ammonium کیونکہ چھوٹا ایک sulfate کے ساتھ یہ ڈاٹ لگا دیں گے iron sulfate اور ammonium sulfate اور very interesting fact is کہ اس کے اندر بھی کتنے water molecules adjusted ہیں 24 24 water molecules بھی اس کے ساتھ آپ لکھیں گے اور اس کے ساتھ 6 adjusted تو اس salt کا نام ہوگا مہر salt مہر ایک سائنس دان کا نام ہے تو مہر salt جو ہے وہ آپ نے یاد رکھ ہے اس کے بعد ایک 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 کتاب میں موجود ہے that is ferric alum right ferric alum میں کیا ہے potassium sulfate اور iron sulfate تو یہ آپ نے اوپر لکھا تھا potassium sulfate دوبارہ لکھ لیں potassium sulfate اور پھر آپ نے ساتھ الومین sulfate کی بجائے کیا اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس فیرک alum کا لفظ آئے گا تو 24 water molecule یاد رکھئے گا یہ دیکھیں فیرک alum یہ کیا تھا potassium alum یہ کیا تھا alum تھا نا تو آپ نے 24 water molecules لکھئے تھے hint پہ رہا رہا اب یہاں پہ کیا آئے گا فیرک alum فیرک alum آئے گا alum کا لفظ پہ آگیا that makes an idea کہ 24 water molecules ہی لگانے ہیں ٹھیک ہے تو مہر salt کے اندر جائیں 6 water molecules رہیں گے water of crystals تو fe2 so 4 whole thrice یہ ہمارے پاس formula رہے گا تو یہ آپ نے بھولنا نہیں so that's a very important formula تو i hope آپ کو یاد بھی ہو گیا ہو گا تو یہ ہمارے پر double salt کی example رہیں گی سب کی definition کریں انشاءاللہ اور یہ میں آپ بنانا بھی سکھاؤں گا کہ normal کیسے بناتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو solubal اور insoluble salt بھی hydroxy chloride lead hydroxy acetate zinc hydroxy nitrate تو یہ آپ نے solubal بتا رہا ہوں تو ان کے آپ نے کو نکال لیں میں نام تو ان کے نام لکھ لینے ساتھ تاکہ آپ کو نام تو کم از کم یاد ہو نا تو that is very important kind of work چلے اب story کو انڈ نہیں کرتے ہم اگلے salt کی طرف چلتے that is basically known as mixed salt تو اب چلتے mix salt کی طرف mix salt جو ہے جس میں 2 salt آپ اس میں گھس کے رہنہ شروع کر دیتے ہے تو اس میں جو example لیں گے وہ bleaching powder کی لیں گے ٹھیک ہے اس میں example کس کی آئے گی bleaching powder کی تو bleaching powder جس کے اندر ہوں گے no doubt اور mix all جو ہیں یہ calcium chloride اور calcium oxy chloride سے مل کر بنیں گے so c a c l and o cl ایتھے لکھ لیں یا پھر c a bracket میں o cl لکھ اور آخر میں chlorine ڈال دیں so یہ بھی formula صحیح رہے گا c a cl o cl ocl co racket میں لکھ نا پڑ گا اور c a o cl cl بھی لکھ سکتے c a o cl 2 basically that is calcium oxy chloride اب آپ کو پتہ ہے کہ جو oxygen ہے اور calcium ہے ان کا آپس میں کوئی association ہو گیا ہے اور یہ ہمارے پاس basic radical ہے اور دونوں مل کر کیا ہیں acidic radical so you know hocl hypo chlorous acid ہوتا ہے ھیک ہے hypo chlorous acid osyl radical نکالا جاتا ہے hypo chlorous acids you know hydro chloric acid کے بارے میں پڑھا ہوگا hypo chlorous acid بھی ہوتا ہے میں آپ کو introduce kera جاتا ہوں hypo chlorous acid calcium chloride salt ہے calcium chloride اس کے اندر hypo chlorous acid mix ہو گیا آ کے تو پھر یہ کہہ لیں کہ chlorine out ہو گیا chl بن گیا اور پھر اکس cloride ہے اس میں آ کے adjust ہو گیا تو آپ کی بک میں تو لکھا نہیں ہوا لیکن آپ نے بس بک والی example یہ یاد کر لی نہیں یہ میں بھی سرکل کار ٹھیک ہے آپ کو board میں mcq آ سکت ہے کہ bleaching powder کا کیا formula ہوتا ہے تو بچے عموما یہ mcq حل نہیں کر پاتے ہیں just because ان کو salt کیسے لکھتے ہیں ان کی practice نہیں ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ باش آہو رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس salt آہ سوری وہ ہے complex salt اب complex salt کے لیے چونکہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو میں اس کو board کو erase کر لیتا ہوں اور آپ کو پھر بنا جیتا ہوں complex salt بھی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جی تو سٹوڈنٹ صاحب ہم چلتے ہیں complex salts کی طرف یہ کیا ہوتے ہیں تو کمپلیک salts بسیگلی کہہ لیں کہ سم ٹائم یو نو ان کے جو سٹرکچر ہیں وہ انڈرسین مندالہ رہے گا that is basically potassium ferrocyanide potassium ferrocyanide ٹھیک ہے جی اب اس میں potassium بھی ہے ferro iron بھی ہے اور cyanide کا radical یہ ہوتا ہے سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کافی زیادہ radical نظر آئے ہیں ٹھیک ہے اب ثین کیسے ہوگا اس میں آپ کہہ لو کہ جو 6 cyanide ہیں ٹھیک ہے 6 cyanide ہیں وہ iron کے ساتھ جو ہے وہ associated ہیں ٹھیک ہے اور پھر as a whole یہ دونوں جو ایک part of the salt ہے یہ associated پٹاشیوم کے ساتھ اور ان کے ساتھ چار پٹاشیوم associated ہیں تو آپ یہ کہ سر یہ کس طرح possible ہے اس میں سین یہ ہو ہے کہ iron تھوڑا تھوڑا سا cobalent nature بھی رکھتا ہے یعنی کبھی کبھی اس کے جو electron ہوتے specifically d orbitals electrons ان کو یہ شیئر کر لیتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جب یہ شیئرنگ ہوتی ہے تو پھر پوسیبل یو can make a big structure جیسے let's say that میں نے کہا iron اس میں central role play کر ہے میں کہنا ہے کہ 6 cobalent bonds generate کس کے ساتھ cyanide کے ساتھ سو میں نے آپ کیا بنا دیا cyanide بنا دے 6 ٹھیک ہے جی لیکن the big fact is کہ iron ہے وہ basically آپ کہ لیں کہ جو transference of electron کرتا ہے وہ تو دو کی کرتا ہے دو electrons کی transference کرتا ہے ہمارے پاس جو iron ہے اس کے اوپر positive 2 charge ہے اور جو potassium ہے اس پہ positive 1 charge 4 potassium لے لئے لئے تو charge کتنا ہو گیا 4 اور 2 6 6 ایدھ حول 6 ہو گیا تو آپ کہلیں کہ یہ جو ہمارے پاس پورا structure ہے اس میں ساتھ آپ نے 4 potassium بھی لگا دیں گے اب دیکھیں نا سائن ایڈ پہ نیگٹی ون چار جانا سائن ایڈ کو ایک الیکٹرون چاہیے ایک دو تین چار پانک چھے سائن ایڈ میں نے جب فورملا بریکٹ میں کلوز کیا تو ایک آرن ساتھ کتنے سائن لگا چھے تو ایک آرن ساتھ میں چھے سائن ایڈ لگا دیں سٹرکچر یہ بھی ایگزیٹ سٹرکچر نہیں ہے یہ چینجن ہو سکتی ہے تو یہ بات کنفرم ہے اس کے ساتھ کتنے ہمارے پاس سائن ایڈ چھے سائن ایڈ تو چھے سائن ایڈ میں لگا دیں مطلب چھے الیکٹرون سائن ایڈ تو لے گیا لیکن بگ کوششن ہے آرن کی تو بلنسی یا تو پلس تھری ہوتی ہے یا تو پلس ٹو ہوتی ہے جب آرن پلس تھری کے طور پر بیہیو کرتا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیرک کے طور پر بیہیو کرتا ہے اور جب آرن جو وہ پلس ٹو کے طور بیہیو کرتا تو یہ بیہیو کرتا فیرس کے طور پر تو فیرک اور فیرس میں آپ کو بیتا ڈیفرنس تو ہوتا ہے یہاں پر آپ کیا لگتا ہے آرن نے کس طرح بیہیو کیا ہے فیرس کے طور پر فیرس فیرو بولا ہے فیرو ہم اشے لفظوں میں نہیں یاد رکھتے کیونکہ حضرت موسی کے دور میں ایک فیرو آیا تھا وہ بڑا ظالم انسان تھا اور اس نے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور عوام پریشان تھی تو اسی پر پھر پیغمبر آئے حضرت موسی علیہ السلام اور پھر انہوں نے آکے اپنے لوگوں کو بچایا اور حضرت موسی علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ کیا کہلاتی تھی بنی اسرائیل تو لہذا بنی اسرائیل کو جو ہے انہوں نے ہلپ کیا تو فیرو سے ہم کہاں چلے گئے تو پٹاشیم فیرو سائنائی ایک کیا ہے ایک کمپلیکس سالٹ ہے تو جو کمپلیکس اپنے کبھی دیکھا ہوگا مٹھائیوں کے اوپر تو پٹاشیم آرجنٹو سائنائی ٹھیک ہے اس کو کیا بولوگی پٹاشیم آرجنٹو پٹاشیم آرجنٹو سائنائی اور یہ آپ نے مجھے فارمولا اس کا کمنٹ کرنا آپ سوچ رہے ہیں سر اس کا فارمولا بھی بتائیں تو آپ نے اس کا فارمولا مجھے کیا کردینے کمنٹ کردینے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ اس کی اوپر ریسرچ کر پاتے نہیں سٹرکچر بھی آپ نے اس کا بتانا ہے مجھے تو اس آرجنگ یو بات کمپلیک سالٹ اب ایسا کرتے سب سالٹ کی تھوڑی نا اور ڈیٹیل کرتے ہیں سب سب پہلے جو پڑھے نارمل سالٹ ان کی ڈیفنیشن کر لیتے ہیں اسٹڈک کی اور بیسک کی آپ کو دو نمبر کا سوال بھی آسکتے ہیں ڈیفائن ایسی ڈیفائن بیسک سالٹ ڈیفائن نارمل سالٹ یا پھر مکس سالٹ یہ سوال یا پھر کمپلیک سالٹ یہ سوال آسکتے تو شورٹ ساری بنتے چھے شورٹ میں نے آپ بتا دی ہیں اور اس میں سوالٹ پکتے ایک ناریک ایم سوالٹ کروائی ہیں تو اگر آپ وہ کر لیں گے اچھا میں ایک اور چیز بتاؤ آپ کو جو ہم اس بیسک سالٹ بناتے ہیں وہ بنا تو لیا نارمل سالٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے تو یہ میں نے آپ کو ٹیکنیک سب بتانی ہے تو ابھی لیکچر تو اس کا سالٹ ختم نہیں ہوا ابھی تو تھوڑا سا رہتی یہ باتیں کرنے والی تو ان کو کر لیتے ہیں سب سے پہلے نارمل سالٹ پر باتیں کرتے ہیں پھر کریں گے ایس بیسک پھر اور جو باتیں رہ گئی ہیں کس کی دبل سالٹ کی وہ کر لیں اور مطلب دبل سالٹ بناتے کیسے ہیں بورڈ میں یہ بھی سوال آ جائے گا نا دبل سالٹ کیسے پرپیر کیا جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو آئی آؤٹ کر دیتا ہوں یہ بھی شورٹ آسکتا ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ گولڈن سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں آپ پہلے دفعہ یہ سوال آجائے آپ کو یاد ہوگا نائن کلاس کا ایک کوشن تھا مولر سلوشن کیسے بنایا جاتا ہے سلوشن شپٹ کا یہ سوال تھا سوالوں کی اہمیت ہوتی ہے آپ اگر سوال کو اس کی قدر کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو سوال یاد بھی رہتا ہے آپ اس کا جواب بھی اچھے سے لکھ لیتے ہیں تو لہذا یہ چیز امپورٹنٹ ہے تو آپ کا تیچر اگر آپ کو اچھے طرح بتائے جو کہ میں حاضر ہوں تو انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے سوال کرواؤں تاکہ اس وقت یہاں پہ ہائیڈروجن آئین نظر آرہے ہیں ان کو ہم نے ٹوٹل ریپلیس کرنا آف ایسیڈ ایسیڈ کے یہ کہلائیں آئین 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 اور اس میں سینیریو یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو کے ہے اور جو او ایچ ہے یہاں کسے کر لے گا بیس کے اور جو کے ہے وہ ایسیڈ کے نیگٹیو ریٹیقل سے اس تا پھر ایک سالڈ بنے گا کسیل پٹاشیون کلورائیڈ اور سواز آپ پانی ملے گا پھر آئین آئین جو نظر آرہی ہی یہ دو ہیں تو یہ دونوں جو ہیں کہ لیں کہ اوکسجن سلفیڈ بنے جو کہ نارمل سالڈ کلائے گا یہ پر آپ کو نظر آ رہے ہے کہ تین ہائیڈروجن ریپلیس کروانے تو ایک ہائیڈروجن آئین لے گا تو یہ ریپلیس کر دیں تاکہ تین ہائیڈروکسی ہو جائیں اور تین ووٹر مولیکیوز آپ کو پروڈکٹ میں ملیں گے اور ساتھ آپ کو تین سوڈیم نظر آ رہے ہیں اور فوسفیٹ ایک ہی نظر آ رہے تو لہذا تین سوڈیم کو اس طرح لکھیں گے اور ایک فوسفیٹ کو اثر لکھ دیں گے ایز یو نو کے فوسفیٹ نیگیٹیو 3 چارج ہوتے اب یہاں ہائیڈروجن پھر دیکھیں یہ میٹل نے ریپلیس کیا ہے کس کے ساتھ ریڈیگل کے ساتھ ہر جگہ پہ لیکن ایک جگہ ایسی بھی جہاں پہ امونیم نے ریپلیس کیا بیس میں آپ جگہ پہ نظر آرہا تھا لیکن یہ ایک ایسی بیس ہے جس میں میٹل نہیں ایک نون میٹلک ریڈیگل ہی آپ نظر آرہ جو پوزی چارج ہے تو اس پوزی چارج آئین نے ریپلیس کر لیا کس کے ساتھ خود کو نائٹریٹ کے ساتھ یہ بات لکھی کہ پوزی میٹل آئین کے ساتھ ریپلیس ہوگا ہائیڈروجن آئین یا پھر کس کے ساتھ ہوگا امونیم آئین کے ساتھ تو یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں یہ اپنے نارمل سالز کی بنانی اور یاد رکھ نہیں ہے سٹورٹس آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایسیڈک سالز کی جی تو پہرے بچوں بات کرتے ہیں آپ سے ایسیڈک سالز کیا ہوتے ہیں ایسیڈک سالز بیسکلی آپ کہلیں سین کے آنے والا یہاں پہ آپ نے آئین نکال نیکال نیکال سکتے ہیں پہلے آپ نیکال لیں پھر دوسرا بھی نیکال لیں یاد بات دیگ رہی جو آئین باہر آتے ہیں تو دیفنیٹل میں پہلے ایک آئین باہر نکال اور پھر میں دوسرا آئین بھی نکال کی خواہش رکھتا ہوں تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہوگا اور یہ کیا ہوگا لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر میں آب اس آئیڈروجین آئین کو باہر نہیں نکال رہا حالان کہ میں نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ نیگٹیو سویشی بن گیا اور یہ بن گیا پوزیو سویشی ہائیڈروجین نکال دوں تو ترننگ ڈاؤن سویشی آئین کیا خیال ہے پوزیو بن جو ہے وہ نیگٹیو ٹو کے ساتھ کرو گے آنسر نیگٹیو نہیں آئے گا نا تو اگر میں نیگٹیو ٹو لگاؤ اس کے ساتھ پوزیٹیو آن لگاؤ دونوں کو کروں آپ پس پھر دو ہائیڈروجین آئین باہر آ سکتے تھے لیکن میں نے دونوں ہائیڈروجین آئین کو باہر نہیں نکال لیا میں نے صرف ایک ہائیڈروجین آئین کو فیلال آپ کو نظر آرہ باہر نکال ہے ایک دو نظر آرہ ہیں ایک نکال لیا ایک لگا رہے دی ایسل فیڈ کے ساتھ سو دیس کال کے ایسل کی پارشل ہائیڈروجین کی ریپلیسمنٹ کی ہے جیسے فورس نے لکھا ہوگا کہ پارشل ریپلیسمنٹ آف ریپلیس بل ہائیڈروجین آئین یہ دیفنیشن ہے تو کرتے ہیں یہ پالیٹیو کسے مل جائے گا نیگٹیو سے تو کیا بنے گا بن جائے گا اور یہاں پر دیکھیں آپ یہ پٹاشیم آئین سے مل جائے گا یہ بن جائے گا ک ایچ ایس او فور کیونکہ آپ کو پتہ یہ نیگٹیو بان ہے اور یہ سپیشی کیا ہے تو کروس ہو رہے نا آپ اس میں یہ بنے گا پٹاشیم بائی سلفیڈ کیا بنے گا یہ بائی بائی سلفیڈ بن جائے گا اور اس کو آپ اس ات ایک سالہ اس مرنٹ کیوں کہا ہے کہ ہی سکتے ایک صالت کیوں کہ لیکن pathway سکتا ہے ہے نکال گuardا ہے کہ یہ نکال سکتا ہے ایسا سالی جس میں ریپلیسیبل ہائیڈروجی نائن پڑا ہو چا formidable ہائیڈروجی نائن پڑا ہو کہہ رہے ہیں کہ ایسے بنتے ہیں وای جیپ پارچل ریپلیسمنٹ ہو کیا سے آفید cyt منٹ بائیا پولیٹیو میٹل آئین اور یہ پولیٹیو میٹل آئین نے آکے اس کے ساتھ کیا کر لیا اسو سی ایشن کر لیا رائیٹ پولیٹیو میٹل آئین اس کے ساتھ آکے کیا کر لیا اسو سی ایشن کر لیا so that makes the idea of acidic salt لیکن سپورٹ یاد رکھو یہ جو acidic salt کو normal بھی کر سکتے ہیں اب دوبارہ جو ہے آپ reaction کرو تو ابھی میں پہلے آپ کو normal reaction کروا لوں جب آپ کی بک سے related ہے پھر میں آپ کو normalization بھی کر کے دکھاتا ہوں پھر میں acidic salt کو کنورٹ کرنا بھی سکھاؤں گا ٹھیک ہے میں آگے بھی کرتا ہوں so straight tune آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر بھی ہم یہ سے نظر آ رہا ہے ہمیں تو اسے میں سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ میں سے تین hydrogen ion باہر آتے ہیں ionization کرنے کا طریقہ تو یہی ہے نا اور ایک phosphate ion باہر آ جائے گا کیا خیال ہے یہی طریقہ ہے نا اس کو ionize کرنے کا یہ سب کے علاقے چارج کیا ہو جائے گا plus 3 اور اس کا کیا ہے تو کینسل ہو رہا ہے نا آپس میں ایج تھری پی او فور ایج تھری پی او فور بن رہا ہے لیکن اس کی بھی کیا کریں گے پارشل ریپلیسمنٹ کریں گے کیا کرنا پڑے گا ایج پلس لکھ لیں اور پھر کیا لکھیں ایک چلا گیا نا تین میں سے ایج ٹو پی او فور لکھ لیں اور کیا لکھ لیں کیونکہ یہ پوزیٹیو بنا سب پورے پر نگڑی بانی لگے گا نا لہذا یہاں پہ کیا لکھیں گی این اے پوزیٹیو میٹل آئین بن گیا اور ساتھ کیا بنے گا ہائیڈروکسی نیگٹیو یہ پوزیٹیو کس سے مل جائے گا چلو دیان کرو یہ سوڈیم پوزیٹیو ہے ایج ٹو پی او فور جو نیگٹیو آئین تھا آپ اس میں ملیں گے یہ بنے گا سوڈیم سوڈیم بائی فوسفیٹ سوڈیم بائی فوسفیٹ بنے گا اور یہ بھی کون سا سالٹ کہلائے گا ایسیڈک ایسیڈک سالٹ کہلائے گا یہ بات قابل ہے قبول ہے لیکن یہ دیکھو یہ کس سے مل جائے گا اور ساتھ کیا بن جائے گا آرچوب ہائیڈرون آئین ٹھیک ہےeleriپلیس میں کیا کسی آکھیوں اسیڈک سالٹ بھی سےraine مویسے بھی اور ایک شرک بھی آگے تک ب Bolsonaro سالٹ ہوں دیتا ہوں تو سٹوڈنٹ آب یہ ہم نے ریاکشن ابھی کیا ہے تب دیکھو اب یہ ہمارے پاس جو سالٹ ہے آپ کرتے ہیں سوڈی ام آئیڈروجن فوس فیٹ یہ ایسیڈک سالٹس ہیں اور ان کو نورمل کرتے ہیں اب دیکھو میں آپ کو یہی والا ریاکشن جو ہے دو سٹیپس میں کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا ریاکشن جو ہے میں آپ کو دو سٹیپس میں کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایج ٹو ایس او فور پلس کے او ایج گوز ٹو یہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں K H SO 4 plus H 2 O اب دیکھو چونکہ you know system ہے ہمارے پاس let's say that H 2 SO 4 اور آپ نے اوپر سے کیا ڈالا ہے اس میں K O H تو we just have something like this a lot of H 2 SO 4 کیا خیال ہے بہت ہوا گا ایک ہی مولیکیل ہوگا بہت سے ہوں گے لہذا یہ اس میں ڈالیں یہ بہت سے ہوں گے چلو فیلال ایک ہی سمجھ لوگ پر سے اور let's say that اس نے کسی ریکشن کر لیا سلفیڈ سے نہیں کیا K H SO 4 سے کیا اور اوچ نے H سے کر لیا کیا بنا دیا water بنا دیا اب یہ جو K H SO 4 سسٹم میں مجود مزید ایسٹ سے ریکشن کر سکتا ہے یہی بات کہہ رہا ہوں اب K H SO 4 پلس H 2 SO 4 رائیڈ اب کیا سین ہونے والا اب یہ جب بریک آؤٹ کرو گے تو یہ کیا بنے گا K positive H SO 4 negative 1 یہ کیا بنے گا H positive H SO 4 negative 1 اب سین کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے کہ ہم نے بیسیکلی بلکہ ہم نے K H SO 4 کو جو ہے وہ بیس کے ساتھ نہیں کروانا بیس کے ساتھ کروانا مزید دیس کے ساتھ تھوڑی کروائیں گے تو K O H لکھیں گے نا یہاں پر یہاں پر کیا لکھ دیں گے K positive اور OH negative لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب K positive ہے یہ بھی K positive ہے نا یہ OH ہے نا یہاں پر آیا گا اور SO 4 negative آیا گا ایسے ہی ہے تو یہاں سے جو ہمارے پاس اس کی جگہ میں نے لکھ دیا نا یہ اب یہ positive کسے مل جائے گا تو کیا بنا اور یہ جو ہمارے پاس positive potassium کے دونوں آئیں جائیں کسے مل گئے تو normal من گیا نا چلو میں سمجھاتا ہوں کیسے کیا یہ میں پروڈکٹ تو بنا لی نا چلو پروڈکٹ اب بن گئی ہوئی ہے تو دیکھو کینسل کرتے ہیں یہ step 1 تھا اور یہ step 2 تھا اب reactant product same کون سا یہ سیم ہے یہ کٹ گئے اب کیا لکھوں گا H2SO4 plus 2KOH گو یہ کٹ گیا نا تو K2SO4 plus 2H2O یہ normal reaction پارشل ڈسپلیسمنٹ reaction پہلا پارشل ڈسپلیسمنٹ اور یہ normal تو میں نے دو سٹیپ تیسرا خود کر دکھا دیا تو یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ لکھنا آپ نے یہ والا فال کے ساتھ تو یہ لکھ اس کو کیا کر دے گا normal کر دے گا تو اسی طرح سے یہ بھی کر لیں پھر آپ یہ دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہے let me change the marker okay so h3 p o 4 plus na o h اور کیا بن رہا na h2 p o 4 plus h2 o اب کیا ہو رہے یہاں پہ جو n a h2 p o 4 ہے وہ کسے ریکشن کرے گا so ڈی ایڈر سی سسٹم میں اور موجود ہوگی so ڈی ایڈر سی تب کیا ہونے والا یہ سوڈی ایڈر کس سی ریکشن کر جائے گا یہ دیکھو دو مول لے دو دو مول لگے تو کیا ہوگا سوڈی ایڈر مول ہو جائیں گے او ایس بھی دو مول ہو جائیں گے کیونکہ یہ دو ہمارے پاس ہائیڈر جن ہیں اس لئے میں نے دو مول لیا نا یہ والا پی او فور کیا جائے گا نیگیٹیو ہو جائے گا پوزی ٹیو وان ہائیڈر جن کسے مل جائے گا کیا بن گا اور پھر کیا آنے والا ہے کتنے سوڈیم ہے تین سوڈیم ہے نا یہ کسے مل یں گے نارمل بن گیا نہیں سوڈیم فوسفیڈ نارمل بن گیا یہ تین سپ میں جاتا ہے ریکشن میں نے یہ تین سپ سنگل سٹرپ میں کر کے دکھا دیا یعنی میں این ایج ٹو پی او فور کو ایک سوڈیم ہارڈ سوڈیم کرواتا یہ ادھر لکھ دیتا میں پھر این اے ایج پی او ایج پی او فور لکھتا اور پھر جب این ایج این اے ٹو ایج پی او فور ہوتا اس کو مزید بیس سوڈیم کرواتا اور آخر میں مجھے ملتی ٹھیک ہے تو یہ تین سٹیپس میں ہوتا ہے ریکشن میں نے آپ کو دو سٹیپس میں کر کے دکھا دیئے تو یہ نارمل طریقہ ہے اس کو کرنے کا مولاریٹی یاد ہم بنائیں گے لیٹس جس ریلی میر کا بیس سوڈ یہاں سے ہمارے پاس دو تین ہائی ٹوکسی ہیں تو ایسا کرتے ہیں دو ہائی ڈراؤکسی رہنے دیتے ہیں اور ایک ہائی ڈراؤکسی کیا کر دیتے کم کر دیتے ہیں تو پلس ون چار جا جائے گا اور یہاں سے پلس ون کو کر کر نے کون آجائے گا کلورین تو کینسل ہو رہے نا پس میں یہ تو this is called as aluminium hydroxy chloride aluminium hydroxy chloride اس طرح سے یہاں پر آجو تو یہاں پر کیا سین ہونے والا ہے ہمارے پاس کیا ہے لیٹ ہائی ڈر ایس میں کتنے دو ایک نکال دو پارچل ری مومنٹ کرنی ہے نا پولی hydroxy ہے نا اس کے اندر کافی hydroxy ہے ایک نکال سارے نکال ہوگے تو نارمل ہو جائے گا ریکش تو ایک ہی رہنے دو ایک رہنے دو اپ پوزیٹیو بن چار جائے گا اچھا یہاں پر کیا لگاؤ گے hydroxy acetate اس کے بعد جناب ہمارے پاس یہ zinc سے بھی دو hydroxy لگے پڑے ہیں تو ایک ہی نکال ہوگے نا اور یہاں سے کیا لوگے نائیٹ ریٹ لے لوگے بچو ایسر ریٹی لینے اور یہاں پہ لگا دینا ٹھیک ہے بیس کے ساتھ لگا دینا hydroxy رہنی چاہیے کیا لکھتے ہیں بیسک بنتے ہیں یہ بن گیا نا بیسک صول یہ کس کا نام تاظر پہلے کیا zinc hydroxy nitrate ٹھیک اس کا نام اب یہ کیا کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ neutralization reaction انکمپلیٹ neutralization reaction کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی بیس کے پاس hydroxy سارے نہیں وہ دے رہی بیس نے hydroxy ہوتا ہے نا بیس میں صورت بن جانا ہوتا ہے جیلا میں تعلائن بھی اس نے کیا چھوڑ دینا ہوتا ہے میں ایسے الان چھوڑ دینا ہوتا ہے حیدروکسی چھوڑ دینے ہوتی ہیں سارے کے سارے لیکن اگر وہ سارے حیدروکسی نہیں چھوڑی تو نیوٹرالیزیشن کمپلیٹ کو نہیں کر سکے گی ان کمپلیٹ ہی کرے گی نا تو لہذا دیکھو یہاں پر کتنے ہی دوٹی چھوڑ سکتی تھی اور یہ جو ایج تھا کس سے مل گیا اور بچے ہوئے اسے نہیں مل گیا کیا بن گیا ہاں جی اور یہاں پر بھی دو ہائیڈروکسی تھے ایک ہائیڈروجن آئے نا یہ کیا بنا پی بی او ایج یہ نا بیسک سالٹ اور سال یہ ہائیڈروجن آئے نا اور کس کے ساتھ ملا جو ہائیڈروکس نے چھوڑا اور یہ ہے انہیں کمپلیٹری نیوٹریلیزیشن بچو یاد رکھنا اور یہاں پر دیکھو کیا ہو رہا ہے دو ہائیڈروکسی ہیں نا ایک چھوڑے گا نائٹریٹ کس سے مل گیا یہ بیسک ریڈکل سے مل گیا یہ لو دو ہے نا ہائیڈروکسی ایک نکال دیا ایک رہ گیا کیا لکھوں گا ساتھ اب یہ کیا بنا بیسک سالٹ کیا بنا اور ساتھ جناب یہ کیا بن گیا چلو یہ ہمارے سے یاد نیوٹرل کرو تو ان کو نیوٹرل کرنے کے لیے مزید rectus چاہیے ہو گا چاہیے گا بگ�이 چاہیے ہو گا ان کو نیوٹرل کرننے کے لیے دیکھو میری باپ سنا ان کا ہائیڈروکسی کون کیچ کر رہا ہے تو جب اس کے اندر باھی ہو دو ہے یہ ایسا سالٹھ ہے جو ہائیڈروکسی دے سکتا ہے ог بھائی بیش دیتی ہے ہائیڈروکسی صالٹва ہائیڈروکسی دیتا ہے اگر ہائیڈروکسی دے تو وہ کون سالٹ کیا دے دے ہائیڈروکسی پانی میں ڈالو سالٹ کو پانی میں ڈال رہے ہیں سر ہائیڈروکسی دے رہا ہے تو بھئی اتھر ہی کہنا اگر دے رہا تو وہ بیسک سالٹ ہے نا یہ تو خوبی ہے بیسک سالٹ کو نارمل کر سکتے ہو چلو نارمل کرتے ہیں ریس کرلو اس کو پہلے میں چلو بیسے نارمل والا جو فنڈا ہے یہ زیادہ تراتا نہیں ہے بورڈ میں یہ بس آپ کی بک میں کرا دیں آپ کو آپ بھی کیا یاد کریں گے کس طرح سے پالا پڑا تھا اتنی اوکھی کمسٹری کراتا تھا اچھا اب کیا سن چل رہا تھا اے ایل او ایچ ٹوائیس ویڈی کولرائیڈ آئن تھا او ایچ سیل پھر لے لو اب کتنے ہائیڈروکسی ہے کتنے سن لے نہیں ہے اب سمجھ بات دو ہائیڈروڈ آئن نہیں پرڈیوز کرنے دو کولرائیڈ آئن پرڈیوز کرو گئے دیکھو دیان کرو اے ایل او او ایچ دو نکالنے نہیں پڑیں گے سارے نہیں نکالنے اور کولرائیڈ نیگٹیو نہیں ہو جائے گا یہ لو یہ سے مل گیا یہ سے مل گیا کیا بن گیا دو مول وارٹر بن گیا اور یہ تینوں کلورین کس سے مل جائیں گے اور الومینیوم پوزیڈی 3 نہیں ہوتا یہ لو الومینیوم کولرائیڈ نارمل سالٹ تم نے کیا کیا دیان تو کرو نا بات پہ یہ بیسک سالٹ تھا بیسک سالٹ کو کس میں کر دیا اور یہی تو نارملائیڈیشن ہے یہ تو کرانا تھا چلو اگلا کریں اگلا کر لیتے ہیں اب تم خود کرو آدھ رہا مجھے ہمارے پاس کیا ہے لیڈ ہائیڈروکسی ایسی ٹیڈ کیا ہے ایسی ٹیڈ اب دیکھو کتنے ہو بیچے ہیں کونسے تھا ایسیڈ یاد ہے یہ لو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا سین ہو رہا ہے یہ چلو کر لو آئے نائز یہ لو ایسی ٹیڈ نکل آیا یہاں سے پھر ٹھیک ہے یہاں سے ہائیڈروڈ نکل آیا یہاں سے لیڈ نکال لو یہاں سے ہائیڈروکسی نکال لو یہاں سے اسی ٹیڈ نکال لو اسی ٹیڈ پہ دو نیگٹیو تھے دو ہی تھے نا نیگٹیو اس پہ کیا لگاؤ گے دو پوزیٹیو لگاؤ گے اب یہ کیا نیگٹیو ہے یہ بھی کیا ہے یہ لو یہ دو سے ملا دو نا کیا بنا پی بی سی ایچ تھری سی ڈبل او ہول ڈویس کیا نام ہے لیڈیسی ٹیڈ کیا نام ہے یہ لو یہ سے مل جائے گا کیا بن گیا ووٹر بن گیا اور یہ دیکھو اس میں ہائیڈروکسی تھا یہ ایک ایسی ڈی بیسک سوال تھا کیا کہہ رہا ہے وہ یہاں پہ وہ کہتا ہے بیسک سالٹ بنتا ہے بھائی ان کمپلیٹ نیٹریزیشن پولی ہائیڈروکسی بیس آف ایسر پیشے ریکشن کی ام نے ابھی نارملائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلو اگلا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلا کر لیتے ہیں اگلا کر کے دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے تو زنک ہائیڈروکسی نائٹ ریٹ ہمارے پاس سالٹ ہے اچھا مجھے بتاؤ رہا ایسیڈ کون سا ہوگا یہ نائٹ ریکل کون سا ہے تو نائٹ ریکی اسیڈ کا ریڈکل ہی ہے نا چلو یہاں پر کتنے ہائیڈروکسی ہیں تو کتنے نائٹ ریٹ آئین ہوں گے ایک ہی مول لینا نا جتنے ہائیڈروکسی ہوں گے تو اتنے ایسیڈ کے آئینج لینے آپ نے ٹھیک ہے چلو اب یہ ہو گیا زنک پوزیٹیو ہاں ایسیڈ نائٹ ریٹ ہول ڈوائز اور ساتھ کیا بنے گا ووٹر بن جائے گا چلو یہ مشکل پندورا تھا نارمل کرنے کا یہ بھی تمہیں حل کرا دیا اور یہ ہو گیا ہمارا ایسیڈک سالڈ والا بیسک سالڈ والا ٹاپک اینڈ چلو آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈبل سالڈ تو پیارے بچوں ڈبل سالڈ کے ٹاپک کی طرف اگر آئے نام تو اے پھٹکری جو میں نے بڑی مشہور کر رہیے کلاس میں پھٹکڑی کڑی ہوتی ہے کڑی ہوتی ہے پھٹکڑی یہ پھٹکڑی کہتے ہیں اس کو پٹیش آئلم کو کسے کہتے ہیں پٹیش آئلم کو کہتے ہیں بھئی کیا ہوتا ہے پٹیش آئلم یہ پٹاشیوم سلفیٹ کا سالڈ ہوتا ہے اور الومینیوم سلفیٹ کا سالڈ ہوتا ہے یہ تین ادھر لگ جائیں گے ہاں نا دو الومینیوم تین ولنسی ہوتی ہے نا اس کی کیا ہوتی دو ہوتی ہے اور ساتھ کتنے پانی کے مولیکل لگانے ہیں وارٹر آف کرسلیزیشن کی طرح لگانے ہیں 24 لگانے ہیں جلدی سے بولا کرو چلو بن گیا ایدھر دیکھو یہ بنا لیا کیا ہے یہ دیکھو تو صحیح دو سالڈ ہے اس کے اندر اور ہے کے نہیں اس میں دو سالڈ ہے اور جب اس میں دو سالڈ ہے تو ڈبل سالڈ ہوا نا چلو دیان کرو اب بنتا کیسے یہ دیکھو اب دیکھو اگر اس کو بنانا ہے تو سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ نے لینا ہے پوٹاشیوم سلفیٹ ون مول دیان کرو الومینیوم سلفیٹ ون مول ٹھیک ہے اب تم کو کہتا ہے ہمیں یہ ون مول سالڈ کا سلوشن نہیں بنانا آتا تو اپنے لی کلیپنگ کر لو بس ٹھیک ہے پھر کبھی بنانا سکھاؤں گا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ون مول الومینیوم سلفیٹ کا سلوشن اور یہ ون مول پٹاشیوم اسے کہتے ہیں ایکوی مولر اس کا بھی وہی مول ہے نا اس کا بھی وہی مول ہے ایکوی مولر نہ بول دوں کیا بولو گے اس کو ایکوی مولر ایکوی مولر بول دو اس کو اور جب یہ ایکوی مولر ہوگا تو دونوں کٹھا کر دو یہ لو ایک بڑا بکر اور لو اس میں سے یہ والا بکر بھی اس میں انڈیل دو اور اس میں سے وہ دوسرا والا بکر بھی اس میں انڈیل دو ان کو کیا کر لو کٹھا کر دو کٹھا مکس کر لو مکس کرنے کے بعد سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے کہ دونوں سالٹ آپس میں کٹھے ہو گئے کٹھے رہیں گے اور ان کے اندر اس کرسل میں یہ پانی ہڑ جائے گا یوں نو یہ کیا کام کرتا ہے یہ جو ٹونٹی فور مولیکل کیا کام کریں گے کرسل کی شیف بنانے میں ہلپ کر دیتے ہیں تو یہ دو کرسل داپس میں کٹھے رہتے ہیں ایک عجیب سا کرسل کی شیف بن جاتی ہے جسے پھٹکڑی کہتے ہیں پھٹکڑی کے مختلف استعمالات ہیں وہاں مجھے کمنٹ میں بتا دو کہ کیا کیا استعمالات ہیں ایک میں بتا دیتا ہوں کہ جب شیف کرتے ہیں خون نگلتا ہے پھٹکڑی کلا خون روک جاتا ہے یعنی خون روکنے کے لیے پھٹکڑی کا استعمال کرتے ہیں اچھا ایک تو کلیر ہو گئے نا پوائنٹ اب پھر تم کو کہاں مہر سالڈ کیسے بنتا ہے فیری کالم کیسے بنتا ہے اللہ کے بند ہو میں نے پہلے آپ کو کروا ہے اے ٹاپک ایڈا ہو کیا آپ کو آتا ہوگا اگر نہیں آتا تو کیا مسئلہ ہے پیچھے جاؤ ہمارے پاس آجاتا ہے یہ اچھا ایک میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا یہ جو ہمارے پاس ہے نا پٹاشیوم سلفیٹ اور لیمینیوم سلفیٹ بھی کر یہ اپنی پروپٹیز کو ریٹین رکھتے ہیں مطلب ڈیول سالڈ بن بھی گئے ہیں تو کیا ہوا پٹاشیوم سلفیٹ ہی رہے گا یہ راز کی بات یاد رکھنا ہے چلو آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں تمہارے گھر میں کپڑے صاف کرنے والا پاورڈر اور بلیچنگ پاورڈر اسے کہتے ہیں مکس سالڈ کیا کہتے ہیں اسے مکس آرڈ کہتے ہیں اور مکس آرڈ کیا کرتے ہیں تمہارے کپڑے کی کلر اڑالتا ہے مکس آرڈ میں کیا ہوتا ہے مکس آرڈ میں کیا ہوتا ہے مکس آرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ تمہارے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے واشنگ پاورڈر نرما کیلشیم کولورائیڈ اوکسی کولورائیڈ سی اے سی اے سی اے او سی ایل ٹو یہ فارملا ہے بلیچنگ پاورڈر کا اس کو کہتے ہیں مکس آرڈ بلیچنگ پاورڈر کیا بولو گے اس کو بلیچنگ پاورڈر بولو گے بس فارملا یاد کر لینا اگر یہ فارملا ایک دیاں والے دن تک بول جائے تو اپنے لئے کلاپنگ کر لینا جتنی کار سکتے ہو بولنا نہیں فارملا چلو آگے آجو درہ کمپلیکس سال کی طرف آخری سالٹ ہے نا یہ کمپلیکس دیاں کرو دیاں کرو درہ کمپلیکس سال دیاں کرو یہ دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہ ہمارے پاس آئرین ہے یہ ہمارے پاس سائنید ہے سائنید کیا لابد ہے یہ سائنید 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 کو کہتے ہیں یہ نیگٹیو بان ہوتا ہے سائنید کیا ہوتا ہے نیگٹیو بان ہوتا ہے چھے لگا دیئے اس کے ساتھ اگر پلس 2 سپوس کرلو ایرین کی بلنسی پلس 2 سپوس کرلو تو یہ پلس 2 ہے یہ نیگٹیو 6 ہے اگری کرتے ہو اگری کرتے ہو نیگٹیو 4 یہ لو پھر कیتنے لگا دو گے پوٹاشیم ھو سب سب پتہ ہے 下去 پلس 1 ہوتا ہے تو پلس 1 تو نیگٹیو 4 سے گیا نہیں ہو سکتا چار پوٹاشیم주 ملکہ تو چار کو نیگٹیو کیسل کر لیں گے نا بنایا پوٹاشیم فیروسائنید کیا بنا گیا پوٹاشیم فیروسائنید پوٹاشیم فیرو سائنید پوٹاشیم فیرو سائنید بن گیا اب تم کہا کہ سر اس کو پانی میں ڈالو ڈال دو پانی میں ڈال دو پانی میں اس کو پٹاشیوم کے آئین سارے باہر آ جائیں گے آئین آئین کرنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے گے نہیں اور پھر آئرن سائنائیڈ کا جو ریڈیکل ہے وہ لیدہ ہو جائے گا کتنے چار کے ساتھ لیدہ ہوگا چالو یہ بن گیا اس کا آئین تمہیں یاد ہے کہ نہیں کٹائین آئین اگر نہیں یاد ہے دبا کے کلائپنگ کرو اپنے لی اگر یاد ہے تو پھر یہ لو پوزیٹیو آئین کو کیا کہتے ہو کٹائین کیا کہتے ہو کٹائین اور جو نیگٹیو ریڈیکلز ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہو تو اگر آپ کو کہیں جی بتاؤ پٹاشیوم فیروسائنائیڈ کا کٹائین آئین بتا دیئے یہ آپ کو بتایا ابھی یاد رکھو چلو یہ بک میں تمہارے لکھا ہویا ہے اس کے بعد پیارے بچوں uses of faults کیا ٹاپک ہے کیا کامال کی uses لکھی ہیں بھی کاش میرے پاس یہاں پہ 3D فلم والا کوئی ٹی وی ہوتا ہے میں ایسے فلمیں دکھاتا آپ کو ایسے سے کر کر کے تو کاش تو مشکل لفظ کہہ دیا آجائے گا ایک سال ہمارے ساتھ روگلے سال ہینا ٹی وی لگائیں گے یہاں پہ ٹی وی لگا 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 سمجھائیں گے آپ کو اس کے بعد use of faults کا ٹاپک ہے اس کے بعد پھر آرہی ہے پھر تنگ کرنے ایک test yourself دیکھو میری بات سنو جب بھی تم کوئی ٹاپک پڑھتے ہو تو پھر سوال تو آتے ہیں سالہ سال تین سو پیسنٹ پڑھتے رہتے ہو ایکزامنٹ دن بورڑوں میں بلا لیتے ہیں آجو بچو آجو آو بیٹھو تشریف رکھو یلو پیپر کرو پیپر تم کہتے ہیں سار پلیز میری تھوڑی خیال کریں مجھے پیپر نہیں آتا تو پھر تم اس کو ایکزامنٹ تمہاری بات سنے گا وہ کہہ گا تین سو پیسنٹ دن چھگ مارتے رہے ہو بیٹھ کے پیپر کرو لہذا تم پھر پیپر کرتے ہو نہیں کرتے ہو اس کے پر ریزالٹ آتا ہے پھر رونے شروع کر دیتے ہو روتے کیوں رونانی چاہیے جیسے گرنی ویسی برنی لہذا کوشش کرو کوشش کرو گے تو آگے بڑھو گے اس کے علاوہ میں تمہیں ایک لاؤج بتاتا ہوں کبھی روئے ہو روئے ہو کتنی بری بات ہے مرد نہیں روتے فیمل زیادہ رولے تو خیر ہے مرد نہیں روتے چلو انگلیش میں کیا کہتے ہیں رونے کو crying اور جو آنسو نکل دینے کے کہتے ہیں tears کیا کہتے ہیں tears اوہ خیال کرو کیا کہتے ہیں اوہ بھائی چھوڑو اس بات کو یہ بات ہی ختم کر دو یہاں پہ دفن کر دو اس بات پہ یہاں پہ اگلی بات سنو جب تمہیں سویٹنگ ہوتی ہے ہوتی کی نہیں اور نارمل یک اوہ دیکھو میری بات کبھی تمہیں گھدے کو سویٹنگ ہوتی ہے دیکھی اب گھدے کو سویٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی سوچنے والی بات ہے لیکن انسانوں کو سویٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سویٹنگ کیوں ہوتی ہے کیونکہ ان کے سکن کے اندر سراخ ہوتے ہیں اور چلو سنو جو بات تانے لگا ہوں سویٹنگ ہونے کو کہتے ہیں perspiration کیا کہتے ہیں perspiration کیا کہتے ہیں پسینہ سوابہ درینہ پسینہ محنت کی تو نکلا پسینہ یہ وہی پسینہ اور انگلیش میں perspiration اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور بات یہ ہے کہ جب تمہارا پسینہ نکلتا ہے اس میں سالڈ بھی نکلتا ہے تمہارے پسینے کے اندر کیا نکلتا ہے سالڈ اور کبھی تم نے ٹیئرز کو ٹیسٹ کیا ہے اور نمکین ہوتے ہیں ٹیئرز اور کبھی تم نے پسینہ ٹیسٹ کر لیا تو پھر تمہاری مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ کرو گے بس نمکین ہی نظر آئے گا کیونکہ فسینے میں بھی سالڈ ہوتے ہیں یہ بات سلیہ کر رہا ہوں کیونکہ uses of salts کا ٹاپک ہے اور uses of salts میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ فسینے میں اور آنسوں میں کیا ہوتے ہیں salts ہوتے ہیں چلو اب میں آپ سے بات کرتا ہوں uses of salts جی تو سونڈ چلتے ہیں uses of salts کی طرف اب ہم بہت سے salts کے بارے میں already پڑھ چکے ہیں normal salts basic salts acidic salts double salts mixed salts complex sodium chloride اس کو ہم کہا کہا پہ استعمال کرتے ہیں دیکھیں ایک دفعہ board میں سوال آیا ہے کہ table salt کا formula کیا ہوگا table salt تو وہی salt جو کھانے میں ڈالتے ہیں table پہ پڑھا ہوتا ہے that is n a c l اور for cooking purposes آپ definitely اس کو کھانے پکانے کے کام میں لاتے ہیں so it is used for de-icing roads یہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ de-icing roads in winter کام یہ کرتا ہے ٹھیک ہے so students اب screen پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ truck جو ہے salt بغیرہ load کر رہا ہے اور definitely پھر salt کو جو ہے بعد میں road پہ پھینکا جائے گا تاکہ وہ جو آس پاس کی برف ہے نا road کی وہ ساری ساری کیا ہو جائے پگل جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ truck جو ہے وہ جا رہا ہے اور کیسے یہ سارا salt نمہ پانی پھینکتا ہوا جا رہا ہے اور this is called de-icing آپ دیکھ سکتے ہیں اردھ گرد جو ہے ساری برف جو ہے وہ جمی ہوئی ہے لیکن جہاں road پہ یہ پھینکی جا رہی ہے salt پھینکا جا رہا ہے وہاں پہ دیکھئے گا کہ وہاں برف جو ہے نہیں جم رہی ہے so this is known as de-icing of roads تو next up اس کا ایک تو ہو گیا نا de-icing of roads نمک جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں de-icing of roads کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ manufacturing of sodium metal آپ اسے sodium metal بھی حاصل کر سکتے ہیں اور caustic soda بھی حاصل کر سکتے ہیں اور washing soda بھی حاصل کر سکتے ہیں تو students آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو سکرین پہ یہ sodium metal میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ sodium metal کو رکھا جا رہا ہے اس میں oil میں کیونکہ sodium metal بڑا reactive ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ sodium metal نکل رہا ہے سارا اور sodium metal جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کو oil لگایا جا رہا ہے کیونکہ ہوا میں جو نمی ہوتی ہے اسے بھی reaction کر لیتا ہے لہذا sodium metal کو حاصل اگر کرنا ہے چھوڑی سے کٹا جا رہا ہے تو چھوڑی سے کٹا جا رہا ہے کیونکہ یہ بڑا سوفٹ شاہ میٹل ہوتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے دروازے کو کٹیں گے چھوڑی سے تو وہ تو نہیں کٹے گا لیکن صوریم میٹل کو آپ کٹ سکتے ہیں تو یہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے صوریم کلورائیڈ مطلب صوریم جو ہوتا ہے وہ لیدہ کر لی لیدہ کر دی جاتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلیکس آپ کو نظر آرہ رہے ہیں جیسے کارن فلیکس ہوتے کھانے والے لیکن یہ کارن فلیکس نہیں یہ بیسکل کاسٹک سوڈا سوڈا یہ دیکھ لیں آپ کاسٹک سوڈا اس طرح کا ہوتا ہے اس کو سابون بنانے کا بھی کام کیا جاتا ہے سابون بنا لیا جاتا ہے تو بیٹا یہ واشنگ سوڈا ہے اس کو وغیرہ صاف کرنے کے لیے کپڑے صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سوڈیم کاربنیٹ کو واشنگ سوڈا جو ہم کہتے ہیں کپڑے دیٹرجنس میں استعمال کیا جاتا ہے سوڈنٹ یہ ہم نے پڑھ لیا کس کے سوڈیم کلرائیڈ کے کیا پڑھا اس کو ٹیول سالٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کھانا بنانے کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے دی ایسنگ میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ دی ایسنگ کے طور پر آپ یوز کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ونٹر میں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بہت سے میٹل نکال سوڈیم میٹل نکال کیا استعمال کیا جاتا ہے سوڈا بنانے کیلئے استعمال کیا سوڈا لیکن ساتھ ٹین وٹر مولیکیول لگانے وٹر وف کرسل لگانے آپ نے تو بن جائے گا یہ واشنگ سوڈا اگر آپ نے یہ بنالیا ہے سوڈیم کاربونیٹ تو سوڈا ایش اس کو گلاس بنانے کیلئے ڈیٹرژن بنانے کیلئے پلپ پلپ کہتے ہیں لکڑی کا پاوڈر ہوتا ہے لکڑی کا جو گودہ اس کو بنانے کیلئے بھی استعمال ہوتا پیپر پلپ بن گیا تو پیپر بھی بنایا جا سکتا ہے اور کچھ اور کیمکل بنانے کیلئے تو یہ سوڈیم کاربونیٹ کو بھی آپ نے یاد رکھنا بھولنا نہیں ہے اس کو ملحوظے خاطر رکھیں پھر کمرشل پرپوسز یعنی کہ اس کو آپ گھریلو اور کمرشل یعنی انڈسٹری وغیرہ ہسپتال وغیرہ مارکٹ وغیرہ وہاں پہ آپ اس کو کس لئے کام لاز سکتے کلین کرنے کا صاف کرنے کا پانی کو سوفٹ کرنے کا بھی میں آپ چیپٹر پڑھاؤں گا سوفٹ نگ میں آپ کو بتاؤں گا سارا وارٹ چیپٹر کا نام ہے تو آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں گا سوفٹ نگ آف کیسے کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لو مینی سیکچنگ آف کیمیکل بنانے کے کام آتا کاسٹک سوڈا بنانے کے کام آجاتا بورکس ٹھیک ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو اس کو بورکس ہم بیوکوف بنایا جا سکتا کوئی بھی دکھا کے آپ کو بول دیا جائے لیکن انشاءاللہ ہماری جیس اکیڈمی کی ویڈیوز میں کبھی بھی ایسا نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کی فیک نیوز نہیں آپ کو دی جائے گی ہمیشہ ایک ایسا ایسا دیا جائے گا اور مستند ڈیٹا ہوگا برحال بورکس میں نے آپ دکھا دیا تو سٹوڈنٹس نیکس ہمارے پاس جیس سالٹ آ رہا ہے سوڈیوم سلفیٹ یہ بھی آپ نے کافی سنا ہوا ہوگا اس کو استعمال کو آپ کیا ہاں پر استعمال کر رہے ہیں ڈیٹرژنس بنانے کے لیے کلیننگ ایجنٹس بنانے کے لیے ایڈہیس بنانے کے لیے ایڈہیس کو گوند بغیرہ کہتے ہیں ایل فی ہوگئی گوند ہوگی پاکسی ہوگئی یہ سب ایڈہیس کہلاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آگے چلیں بوریٹ تو سٹوڈنس یہ دیکھ لیں اب نمک کی ترہی آپ کو نظر آرہ رہے سوڈیم ٹیٹرابوریٹ رائٹ تو سوڈیم ٹیٹرابوریٹ کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم ہیٹ ریزیسٹنس گلاس بنانے کے لیے کام آم میں آتا ہے جسے پائر اکس کہتے ہیں خاص کسم کا گلاس یہ جو سعودی عرب یا پھر کہہ لیں دبائی وہاں پہ بیلڈنگ کے باہر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اندر جو ہے وہ ٹیمپریچر کام ہوتا ہے کیونکہ اندر تو گرمی میں نہیں رہا جا سکتا پھر وہ گلاس جو استعمال کرتے پائر گلاس استعمال کرتے ہیٹ کو باہر بھگئے اور بیلڈنگ کو ٹھنڈا رکھیں یعنی ایسی کا بیل بھی آپ کا کام آئے گا لہذا پائر گلاس بنانے کیلئے کیا استعمال ہوتا ہے سوڈیم ٹیٹرا بوریٹ اور گلیز بنانے کیلئے بھی استعمال آتا ہے گلیز کیا ہوتے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اپنے برطن کے اوپر کلر کیا ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف کپ ہیں ہم نے گلیز دی ہو ہیں باقی سوڈیم کا کام بھی لیا جاتا ہے مختلف پینٹس کا استعمال کیا جاتا ہے سو ان لیدر انڈسٹری بھی استعمال کیا جاتا ہے سوکنگ اینڈ کلیننگ آف ہائیڈز کے لیے یعنی یہ جو خالے ہوتی ہیں بکرے کی اونٹ کی گدے کی کھوتے جو بھی مل جاتی خال تو بہنت اور بکرے کی خال استعمال کرتے ہم تو یہ جو خال ہوتی ہے یہ خال کو کیا کرنا ہوتا ہے ساف کرنا ہوتا ہے یا سوک کرنا ہوتا ہے تو سوکنگ کا کام یعنی جتنی بھی پروٹین ایکسٹر پروٹین ایکسٹر لپیڈز نکال دیں خال کو سکا دیں چمڑا بنا دیں اس ہم ٹیننگ انڈسٹری کہتے ہیں جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ابھی تک کیلئے خبر یہی ہے کہ آپ نے سارے جو بتائیں یہ آپ سب کے یاد کرنے ابھی آگے جا کے سوال آرہا بڑا سوال ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں نمک سوڈیم کلوریڈ استعمال کر لیں یا کلشم کلوریڈ استعمال کر لیں دونوں ڈی آئی سنگ کا کام کر دی ٹھیک ہے ونٹر میں اور اگر آپ کے پاس کوئی کیمیکل ہے سونا مطلب سونا یوریہ ہے آپ کے پاس اکھاد ہوتی ہے پودوں کو ڈالنے والی وہ نمی پکڑ لیتی ہے تو اگر آپ کے پاس سونا یوریہ ہے تو بیگ میں ڈال دیں تو کیا کرے سونا یوریہ میں جتنے بھی نمی ہوگی ساری وہ کپڑے کی بنیوی تھیلی ہے یہ کیا کرے گی ابزورب کر لے گی تو اسے ہم بولیں گے ڈرائنگ ایجنٹ ٹھیک ہے تو کیا بول دیں گے اس کو ڈرائنگ تو کیلسیم کلائیٹ کا کام جاہاں شوز اگرہ ہوتی اس میں جس میں لگایا جاتے تو اگر مٹکہ ساتھ اس میں ایک صور ڈال کے مٹکہ برف ڈال کے مٹکے کو ہلاتا رہتا ہے اور پھر اس میں جو برف ہوتی ہے ساری جاتی ہے تو دوسرا پانی بھی جو جم جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں فریز ایجنٹ بطلہ اس میں کیا ڈالا کیلشم کلرائی ڈالا تاکہ ساری برف ہے وہ اس کو پیسے کم خرچنے پڑے برف کے لیے اور ساری کی ساری جو تھوڑے وہ ٹکڑے تھے اور پانی تھا وہ بھ برف ہو جائے اس کے بعد سب سے بڑا استعمال آگے یہ سٹار والا جو آپ نے تیار کرنے سے کوئی کلائی کہتے کلشم آکسائی تو اس کا کام ہے یہ الکوہل ان سٹیل میکنگ یعنی کہ یہ جو ہے گیس اس کو ڈرائے کرے گا الکوہل میں سے پانی نکال لیتا ہے سٹیل میکنگ سٹیل برانے کا کام دیتا ہے واتر کلشم کاربائی بنانے کا کام دیتا ہے شگر کرنے کا کام دیتا یعنی شگر کو پیور کرنے کا اور میکشور آکسائی سوڈیم ہائیڈر آکسائی کام سوڈا لائم کہتے ہیں بورڈ میں بڑی دفعہ یہ سوال آیا ہے تو بورڈ کا شوڈ کوشن میں نے گفت کر دیا ہائیڈر آکسائی یہ یاد رکھنا ہے اور دوسرا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بیسیکل استعمال ہوتا ہے کاربن ڈیوکسائی کو ہوا میں سے ریموف کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ پانی بھی برساد کا موسم ہو تو آپ سوڈا لائم رکھیں اوپن کر کے کمرے کی نمی کو سارا سوڈا لائم کیا کرے گا کھینچ لے جیسے بھی کیلشیم کولرائیڈ کی تھیلی پانی کو کھینچ رہی تھی اس کے بعد کیلشیم سلفیڈ آجاتا کیلشیم سلفیڈ کا کیا ہے جیب سم اس فرٹلائیدر یعنی یہ فال فرٹلائیدر کے طور پر استعمال ہوتا پر پیر پلاسٹر آف پیریس بنانے کے لئے کام آتا ہے یعنی کپڑے ٹانگی ہوتے ہیں اور کاسٹ کہتے ہیں کہ چھوری بنانی ہے چھوری کا دیزائن ایک پہلے دیزائن تیار کیا جاتا ہے چھوری بنتے ہوئے پتیلیاں بنتے ہوئے مٹی سی ہوتی مٹی اندر دیزائن بنایا جاتا پھر اس میں پگھلی دھات ڈال دی جاتی ہے اسے ہم کاسٹ بنانے کے لئے کلشیم سلفریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پہ ساتھ ہے پوٹاشیم نائٹ ریٹ آہ لاز بٹ نوٹ لیسٹ آہ ایٹ 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 فور مینی کو سعودی عرب میں لگایا تھا جا فلنٹ گلاس بھی سمجھ لیں گلاس آتے نا وائن کے گلاس خاص قسم کے گلاس مہنگ ہوتے ہیں تو یہ گلاس بھی مہمومن مارکٹ سے ملتے ہیں لیکن بہت مہنگے ملتے لیکن یاد رکھیں کہ گلاس انڈسٹری میں پوٹاشیم نائٹ جب ریکشن کروائے تھے یہ بڑا سوال ہے بورڈ کے لئے آپ آ جاتا ہے کہ نیوٹر ریکشن کیا ہوتا ہے اور ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ بتایا تھا کہ ہمارا جو سویٹنگ ہوتی پسینہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی سالٹ ہوتے ہیں تو یہ بات اس پیرا گراف میں کر رہے ہیں کیوں وہ نکلتے کہاں سے ہمارے بلڈ میں سے جب پانی نکل آتا ہے بہر پسینے کی شکل میں تو بلڈ کے اندر سالٹ بھی ہوتا ہے تو وہ سالٹ بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے باہر نکل آتا ہے تو اب آجاتی ہے test yourself 10.5 اور ایسا کرتے ہیں سوڑا لائم میں نے پرموٹ کیا تھا پچھلے ٹاپک میں تو یاد رکھئے گا اور پھر نیوٹلیزیشن ریکشن بھی شورٹ کوشن بورڈ میں آ سکتے تو اب ہم بات کرتے ہیں test yourself 10.5 کی پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ نیم the type of salts یہ تو بڑا لولی پوپس کوششن ہے آپ کو یاد ہوگا normal salt acidic salt basic salt complex salt mixed salt double salt یہ سب ان کی example ہیں تو اس کا جواب آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے بدلہ سوال کیا رہا ہے phosphoric acid is a weak acid phosphoric acid کیا ہے ایک weak acid لیکن اس کا جو salt ایک strong base کے ساتھ جو ہے وہ neutral ہو جاتا ایسا کیوں ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ لو پہلے سوال جواب بھی یہاں پر ریٹن ہے اس کے بعد دوسرا سوال آپ کو phosphoric acid weak acid لیکن اس کا salt ہے وہ strong base کے ساتھ ایک neutral reaction دے دیتا ہے تو یہ کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ although phosphoric acid weak acid ہے لیکن اس کے 3 hydrogen ائن 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 باہر نکل سکتے ہیں سو دیر فور the strong base replace all the 3 hydrogen ائن from the phosphoric acid to form neutral salt پھر یہ 3 ہمارے پاس جو ہیں کہ لو کے ائن چاہی ہوں گے hydroxy تاکہ تین ہائیڈروجن کے ساتھ ملیں تین مول چاہی ہوگا sodium hydroxide اور sodium phosphate بنے گا اور water بنے گا تھوڑی سی بات اور سن لیں فوسفور وی کے سی ہے اور base صور ی س strong base ہے تو مطلب اس کا جو سالٹ ہے وہ نیوٹرل کیسے ہوا اب بے شک یہ وی کیسے ہے لیکن اس کے سارے hydrogen ions sodium hydroxide نے تین ایک نگل جاتا hydrogen اور دو رہ جاتے تو دو hydrogen اور sodium ملتا اور na h2 p4 بن جاتا تو ایک کیا ہوتا ایسیڈک سالٹ ہوتا چلے میں آپ کو دکھا دیتا تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہ ہے کہ یہاں پر اب تین hydrogen phosforic acid کے ساتھ اور ایک ہی سوڈیم hydroxide base لی اور ہم نے ایک hydrogen remove کر کے اویش کے ساتھ لگا دی اور کیا بن گیا water اور پھر دو hydrogen اور ایک phosphate ہے نا سوڈیم ساتھ مل کر sodium hydrogen phosphate بن گیا تو سوڈنٹس نیکس پوششن کیا جا رہا ہے ایک basic salt جو نور میں کیسے convert ہو جاتا explain with example اس کو example سے بتا دیں تو basic salt جو ہے وہ definitely دیکھ لیں آپ کے سامنے zinc hydroxy nitrate ہے اس کو جب ایک acid کے ساتھ مزید ریٹ کروایا تو جو hydroxy ہے وہ hydrogen سے مل گیا ایک ایک hydroxy نکال دیں باہر آپ ایک hydroxy اور hydrogen کے ساتھ hydrogen مل جائیں گے اور کیا بنا دیں گے وارٹ بنا دیں گے تو یہ وارٹ بن گیا اب آپ کے پاس نائٹ ریٹ ہے ڈیفنیلی ڈیفنیلی نیگٹیو چلا گیا تو نائٹ ریٹ نائٹ ریٹ تو ایک اور نائٹ ریٹ کس کے ساتھ لگ جائے گا نائٹ نائٹ بن جائے نائٹ برانے کا کام کریا دیں تو ہمارے پاس تیس سیلف ہم نے پورے چیپٹر کو آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیا لیکن جو نیکس ہمارے پاس کوششن ہے چیز میں نوٹس کہا رہا تھا کہ ایک سوال چیز بیسکلی ہے کمپلیک سالٹ کیا ہوتے پر سوڈین سلفیڈ کا انہوں نے پوچھ لیا تو کمپلیک سالٹ سے یہ ہوتے ہیں جو سٹرکچرلی تھوڑے کمپلیک بنے ہوتے جس طرح کہ آپ کو نظر آرہ رہا ہے کمپلیک سالٹ جو ہیں وہ ڈیسوسی ایشن پہ سیمپل سا کٹائن دیتے پٹاشیوم نکلے گا مطلب یہ ہے کہ جو سیمپل آئین ہوتے ہیں وہ کٹائن یا آئین دو وہ تیسٹ پولیٹیو دے دیتے ہیں لیکن جو دوسری نیگیٹیو ریڈیکل ہیں یا پوزیو ریڈیکل بھی کمپلیک ہو سکتا ہے تو یہ پوزیو بل ہے پوزیو ریڈیکل کمپلیک ہو جائے ابھی پوزیو ریڈیکل سیمپل ہے اور اس میں نیگیٹیو ریڈیکل کمپلیک ہے لیکن یہ بھی تو سکتا ہے نیگیٹیو ریڈیکل سیمپل ہو جائے اور جو پوزیو ریڈیکل کمپلیک ہو جائے تو کمپلیک سالز میں یہ ہوتا ہے کہ یا کٹائن کمپلیک ہوگا یا تو این کمپلیک ہوگا تو یہ آئین این 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 آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ نے یاد رکھ رکھ تو یہ ہوتے ہیں کمپلیک سالز آپ اس کے بارے میں یاد رکھ اس کا نام ہے پوٹاشیوم فیروسائنائیٹ جو آپ کو میں لیکچر کے دوران بھی پروپرلی سٹرکچر بھی بنا کے دکھا تھا سویٹ سی چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک انفرمیشن میں میں نے بتایا تھا کہ آنکھوں کے آنسوں میں بھی ہوتے ہیں سویٹ میں بھی ہوتے بگو بلڈ سے پھر آپ کے پرسپیریشن یہ تیرز کے تھو جو باہر آجاتا ہے بلڈ میں بھی سالٹ بھر 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 سالٹی ہوگا بھر دل کرے بھر بھر کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہاں ہاں اگزیکٹلی میں آپ کو یہ بیسیکلی پیراغراف سمجھانا ہے اب چاہ رہا تھا اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کرتے اس لیکچر کو کہ پریزرویشن آف فوڈ کیسے پوسیبل پریزرویٹیوز آف فوڈ کی ہم بات کریں تو کیمکل یوز ٹو پریونٹ فوڈ سپوائل آج آج پریزرویٹیوز اس میں آپ کو نظر آرہا ہے گو بی گاجر لہسن سب اس میں بوتل میں ہے سکتے لہذا اس کو کیمکل ریکشن سے آپ نہیں بچا لینا کیسے بچائیں گے پریزرویٹیوز کا استعمال کریں گے کوئی ایسا کیمکل استعمال کریں گے جس سے مائکروبز جو ہے اپنا کام نہ کر سکیں تو اس میں آپ کہہ لیں کہ جو پریزرویٹیوز چیزیں بنانے والے ہوتے ہیں منفیکچر کہیں گے نا ان کو وہ کو روکنا چاہتے ہیں پتہ کیوں روکنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سبزیاں دور دور تک پہنچا سکیں ایسے علاقوں میں لے کے جا سکیں جہاں پیش سبزی ہو گائی نہیں جا سکی اور لانگ پیرد ٹائم کے لیے سبزی چھوڑے آپ کوئی بھی فوڈ آئیٹم ہو سکتی سبزی کو نومینیٹ نہ کریں کوئی بھی فوڈ آئیٹم ہو سکتی جس کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں فور آ لانگ ٹائم تو نیچرل فوڈ پرزیویٹیوز جو ہیں اگر آپ سے بات کریں گے سبزیو لگائے جائیں تاکہ فوڈ آئیٹم کو دیر تک سیف کر لیا جائے تو اس میں میں آپ کو سال کا نام لوں گا شیرہ جو ہوتا ہے پانی والی شوگر جو ہوتی اس کے اندر بھی آپ ڈال سبزیوں کو مربع آپ نے کھایا ہوگا مربع آپ کے سیف سو سال کی زندگی دیتا ہے مطلب شیرے میں آپ سیف ڈال دیں سیف کی عمر کی ہو جائے گی سو سال الکوہل میں آپ ڈال کے چیزیں رکھ سکتے ہیں سرکے میں چیزیں ڈال دیں اس میں لوگ ڈال تے ہیں کافی لوگ وینگر کا استعمال پریزرویشن کے لیے کرتے ہیں سو ایک ایفیشنٹ کنٹرول آپ بکٹیریا کی گروتھ کو کر لیتے ہیں فوڈ کے اندر اور اس طرح پھر ایک پریزرو کر لیتے ہیں آپ میٹ کو بھی پریزرو کر سکتے ہیں گوشت کو اور مچھلیوں کو بھی پریزرو کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا مچھلیاں جب آپ کٹوال لیتے اس کو اجوائن لگاتے ہیں اجوائن کے ریلیٹیڈ ہے چپٹر ہمارا ریلیٹیڈ ہے کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اس رین کیا ہوتی ہے یہ بیسیکل کہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوا کے ساتھ مل جاتا ہے میں آپ کو بتاؤ ہوا میں اکسیجن موجود ہے اور اگر ہوا میں سلفر آجائے نائیٹروجن آجائے زیادہ مقدار میں اور اکسیجن سے رییکشن کر لے تو وہ اکسیجن آف سلفر بن جائیں گی اکسیجن آف نائیٹروجن بن جائیں گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ بنا دیا آپ کو این ایکس 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 ایک کی ویلیو سکتی ایک سکتی تری بھی سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کریں گی اکسیجن بیسکل یہ کہہ لیں کہ پانی کے ساتھ مل جائیں گی کیونکہ یہ ایسیڈ بن گئی ہے نا ایسیڈ ایسیڈ ایئر پولیوٹن کی وجہ سے یہ اگر ہوں گے ہوا میں تو یہ پانی سے مل کر کیا بنا دیں گے نائٹرک ایسیڈ سلفیوری ایسیڈ سلفرس ایسیڈ نائٹرس ایسیڈ تو یہ ایسیڈ کیا کریں گے آپ کے ہوا کو گندلا کر دیں گے اور جب بارش ہوگی پانی کے ساتھ مکس کر نیچے آئیں گے پانی میں کیا ہو جائے گا ایسیڈ ہائیڈروجن آئین زیادہ ہو جائیں گے تو پی ایسیڈ کیا ہو جائے گا پانی کا کام ہو جائے گا تو یہ مخطرہ ہے یہ ایسیڈ وارٹر جو ہے یہ فالز ڈاؤن اور پھر کس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اگر آپ کی بہنسے ہیں بکرے ہیں پانی میں نہا رہے ہیں ان کی سکن کو ڈیزیز کر سکتے ہیں آپ کی وارٹر بوڈیز کو بھی ایسیڈ کر دے گا جو پانڈ جس نہر کا پانی ہے جس جھیلیں ہیں ان کے اوپر جب گرے گی ایسیڈ رین اور ایون سوائل کو بھی ایسیڈ کر دے گا اور ایسیڈ رین کے ایفیکٹس کافی ہیں تو یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی تفصیلاً بات بھی کریں تو یہ سوال یہاں پر اگر آپ تیار کر لیں تو زبردست نہیں تو کوئی بات نہیں آگے جا کر اس کا لازمی تیار کرنا پڑے گا اور اس ڈرین کے ایفیکٹس بورڈ میں لانگ کوشن بھی آتا ہے پیارے بچو یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے تو اگر نہیں تو اب آپ دسکرپشن میں لنکس ہیں ان پر کلک کریں اور پورے چپٹر کی ویڈیو اچھی طرح سے دیکھیں میں نے آپ کو ساری باتیں سنجانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تھم نیل آپ کو نظر آرہے ہیں ان کو آپ کلک کریں اور ویڈیو تک پہنچیں so that's it thank you so much اپنا خیال رکھئے اس چینل کا بھی اللہ حافظ سبسکرائب کیے وغیر بچ جائیے